کہ ہم نے نکاح کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے سب سے بڑا چالنج ینگ جنریشن کے لیے بن گیا ہے کیونکہ جو پچھلی جنریشن ہے ان کی رسمیں اور رواز ہی ختم نہیں ہوتے کہ یہ تریڈیشن یہ ایسے ہونا ہے یہ ایسے ہونا ہے جو چیز اللہ نے آسان کری تھی ہم نے وہ مشکل کر دی اس لیے میں زیادہ نکاح میں نہیں جاتا شادیوں میں نہیں جاتا اس دن بھی ایک خاتون آئی انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بیس سال کا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے فلانی ایک لڑکی ہے وہ پسند ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے میرا نکاح کرا دیں تو میں نے ان کو سمجھایا کہ اس کو انکار نہ کریں بغیر پسند کے تو شادی ہے ہی نہیں اسلام میں رسک کا کونسپٹ بچہ اپنے پیرنس کو سمجھا رہے ہیں کہ جب وہ میری زندگی میں آئے گی میں زیادہ محنت کروں گا اور میں انشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا لیکن آپ اس کے لیے اب جو ہے راستے میں پتھر ڈال رہے ہیں اور اس کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں تو وہ کس کے پاس جائے گا پتہ نہیں یہ کہاں سے کونسپٹ لے کے آئے ہیں کہ جی ابھی بچہ جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی شادی ہوگی پھر ہم تین سو چار سو لوگوں کو بھلائیں گے پھر ہم پچاس ہزار لوگوں کے سامنے نمائش کریں گے سوشل میڈیا پر کہ دیکھو ہم نے کتنی دھوم دھام سے اپنے بچے کی شادی کی لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے نا میں نے اور میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سمپل نکاح کریں گے اور الحمدللہ ہم نے بالکل ایک سمپل نکاح کیا مسجد میں اور میں آج تک اس کی برکت اپنے نکاح میں دیکھتی ہوں زندگی جتنی سادہ ہوگی خیال اتنا بلند ہوگا کمپیریزن نے انسان کا سکون تباہ کر دی اسلام علیکم ڈاکٹر واسیم کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں بالکل ٹھیک تھا الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج آپ سے بات کر کے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں آپ کے پوڈکاس سنتی رہتی ہوں اور کئی گھنٹوں کے آپ کے پوڈکاس میں نے سنے ہیں اور فائنلی آئی گاٹ دا اپورچنیٹی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں بات کروں تو تھانکیو ٹائم نکالنے کے لیے اور آپ کا شکریہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو انشاءاللہ جی مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے خیال کی آسانی آئے وہ مین جو ہمارا جو پرپس ہے اس پوری ویڈیوز بنانے کا شورٹس بنانے کا لوگوں تک اس میسج کو پہنچانے کا کہ لوگ پریشان ہیں اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے یہی آسان راستہ ہے بس لوگ ایک دفعہ چل کے تو دیکھیں تو بس یہی ہمارا میسج ہے لوگوں تک جائے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو تو چلیے پھر آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں اور امید یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی انسٹیگرام پروفائل پر لکھا ہے a doctor prescribing wellness not pills مطلب آپ دوائی دینے پر یقین نہیں رکھتے جو کہ بہت rare ہے آج کے ٹائم پر آج تو ہر چیز کی دوائی آویلیبل ہے چاہے وہ سپلیمنٹس ہی کیوں نہ ہو تو آپ اس کونسپٹ میں کیوں بلیف کرتے ہیں کہ دوائیوں پر یقین نہیں رکھتے آپ دیکھیں میں ہوں medical doctor میں نے mbbs کیا لیکن جو میں نے دیکھا نا کہ لوگوں کا جو ایک کونسپٹ بن گیا ہے نا کہ ہر مسئلے کیلئے گولی ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر ہم last hundred years کو دیکھیں نا کہ انسان نے جو خوراک میں change کی ہے food کو process کیا ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ ہم آرام کی عرضو میں بے آرام ہو رہے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے کہ لکت خڑا کر انسان افیق عبد ہم نے انسان کو مشکت میں یا مشکت کے لیے پیدا کی ہے تو process food کا intake ہے lack of physical activity ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم tension لیتے ہیں پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے اور نیند کا کوئی pattern نہیں ہے ساری رات جاکتے رہنا سارا دن جو ہے وہ سوتے رہنا یعنی کہ ہم اپنی اصل سے دور ہو گئے ہیں حل کسی ایک گولی کو سمجھتے ہیں کہ جیسے میں کوئی ایک میڈیسن لے لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا there is no shortcut آپ کو خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں گے عطا کا ذمہ دار اللہ ہے تو ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بھی بدلنا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو right direction میں لے کے جانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کہ اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نافع نہ ہو جو نفع نہ دے تو یعنی کہ ڈاکٹر کا کام تو اللہ کی حکم سے مریض کی زندگی میں آسانی لانا ہے تو اگر ڈاکٹر جانتا ہے کہ میرے مریض کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے ایکسرسائز نہیں کرتا ٹائم پہ سوتا نہیں ہے چھوڑی اٹھی بات کی ٹینشن لیتا ہے تو اس کو کیسے ایک میڈیسن سے آرام مل جائے گا لیکن وہ تھوڑا سا لوگوں کی نا جو ایک جو چینج آیا ہے ہر چیز کے پیچھے جلدی سے بھاگنا کہ کوئی اگر یہ بتا دے کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے جو آپ کو اوور نائٹ ٹھیک کر دے گا تو لوگ ان چیزوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ بڑا مہربان ہے لیکن اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بھی بدلنا ہے اگر تو دوائیوں سے بچنا ہے کچھ وائٹمنز ٹھیک ہے اگر وہ آپ لیتے ہیں لیکن وہ بھی تب ہی آپ کی مدد کریں گے جب آپ کی ڈائیٹ اور ایکسرسائز جو ہے وہ صحیح ہوگی پلکل یہی بات ہے کیونکہ دوائیاں کوئی جادو نہیں کر دیں گی لائف سٹائل چینجز ہوں گے تو بیسیوں سال سے ایسی رہتے آئے ہیں بس دوائی دے دیجئے ٹھیک کریے جلدی سے اس چیز کو but that's not how our body works اللہ نے ایک نظام بنایا ہے and ہماری body کا حق ہے کہ ہم اس کی کیر کریں بلکل ایسی ہے اس کی صحیح دیکھ بھال کریں اللہ نے ہمیں یہ ایک مشین دی ہے اس کی کیر کرنا ہمارا کام ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا تو اس وجود سے بڑی کوئی نعمت ہے یعنی کہ اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اور ایک فارمولا جو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کی آڈیو میں جو ہمیں ملا وہ میں لوگوں تک بھی پہنچا رہا ہوں کہ جہاں اللہ نے پابند کیا ہے وہاں آزاد نہ ہونا جہاں آزاد کیا ہے وہاں پابند نہ ہونا آپ یہ دیکھیں کہ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھ اور ہم نے انسان کو مشکت کیلئے پیدا کیا ہے اس کے اوپر ہی عمل شروع ہو جائے تو یہ غیر ضروری عدویات تو بیچ میں سے ویسی نکل جائے ان دو باتوں پر عمل نہیں کر رہے کتنی دوائیوں کے محتاج ہو گئے وہ انسان کیا ترقی کرے گا جسے خوراک کی جگہ دوائی کھانی پڑھ رہی ہے اور یہ ہمارا علمیہ ہے آج کے جدید دور کا اور اسی کے ساتھ ایسے تین لائف سٹائل چینجز جو آپ نے خود اپنی لائف میں کیے اور آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اوروں کو بھی کہ وہ یہ چینجز کریں انٹرمیٹن فاسٹنگ کے متعلق لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فاسٹنگ کی ایک ترتیب رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ہفتے میں دو روزے رکھنا کہ یہ فاسٹنگ ہم نے صرف رمضان تک محدود نہیں رکھنی ہم نے فاسٹنگ کو ایسے لے کے چلنا ہے کہ یہ ہمارا لائف سٹائل کا حصہ بن جائے اس کے ساتھ ساتھ ٹائم پہ سونا ٹائم پہ جاگنا اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے ہماری جو انٹرنل ایک جو کلاک اللہ نے سیٹ کیوئی ہے نا وہ جب تک سیٹ نہیں ہوگی جب تک ہم اس رات اللہ نے کسی مقصد کیلئے بنائی ہے دن کسی مقصد کیلئے بنائی ہے تو اس ترتیب کو سیٹ کرنا ہے یہ میں آسان آسان بتا رہا ہوں اور جب بھی آپ نے دن کا سٹارٹ کرنا ہے تو فجر کے بعد آپ نے ورزش لازمی کرنی ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے ایکسرسائز کا اگر آپ جم جا سکتے ہیں نہیں تو آپ گھر میں ہی کچھ ڈمبلز رکھ لیں اور ورزش کر کے آپ اپنے کام پہ نکلیں اللہ تعالیٰ نے انرجی کا ایک پورا چشمہ ہمارے اندر رکھا ہوا ہے لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے ایکسرسائز تو ٹائم پہ سوئیں انٹرمیٹن فاسٹنگ کو پریکٹس کریں اور ایکسرسائز کریں اور وہ بھی سٹرینٹ ٹریننگ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف بڑی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ گزرے گی ٹائم پہ سونے کے ریگارڈنگ میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی سپیشلی جو ہماری جنریشن ہے اب فونز ہر وقت ہاتھ میں ہوتے ہیں اور کیونکہ الگوریتمنز اتنے ایڈکٹیو بنائے گئے ہیں کہ انسان سکرول کرتا چلا جائے اور اسے وقت کا پتہ نہ لگے تو ٹائم پہ سونے کے آپ کے پاس کچھ ٹپس ہیں کہ ہم جلدی اور وقت پر سو جائیں کیونکہ سارے ہارمونل ایشوز جو آج کے ٹائم پہ میلز یا فیمیلز کو ہو رہے ہیں وہ سلیپ پیٹن کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں دیکھیں جب ہم صبح جیسے میں نے کہا نا کہ ہم فجر سے دن کا آغاز کریں گے ایکسرسائز کریں گے آپ نے اپنے موبائل کا اس کو کم سے کم رکھنا ہے جتنی آپ کے لئے مجبوری ہے اتنا اس کو استعمال کریں باقی نیچر سے کنیک کریں بک بکس پڑیں اسی طرح سے کوئی ایسی ہابیز رکھیں تو اس سے یہ ہے نا کہ آپ یہ موبائل کی لط آپ کو نہیں لگے گی پرابلم صرف یہ ہے کہ سارے ہی موبائل پہ لگے ہوئے اگر آپ ایک خاندان میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں کتنے لوگ ٹائم پہ سوتے ہیں تو وہ بہت کم ہوں گے تو ابھی ہم نے نا خود سے سٹارٹ کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے میں نے پچھلے کچھ سالوں میں اس روٹین کو جب سٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے روز مرہ کے کاموں میں بھی بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی مومن مسلمان بہتر ہے اللہ کی نظر میں ضعیف مسلمان سے تو کوئی مسلمان نے پہلے خود کو کوئی کیا ہے نا تاکہ وہ دھیر سارے لوگوں کی خدمت کر سکے اللہ کے دھیر سارے کام کر سکے تو اللہ نے بھی اپنی جو ہے نا ترجیح بتا دی ہے کہ مجھے کمزور بندہ نہیں چاہیے مجھے بھی طاقتور بندہ چاہیے تو اس کے لیے ہمیں نیچر سے کنیکٹ ہونا پڑے گا یہ جو بالکل موبائل کی لط ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سکرول کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بنی چلا اور گھنٹے گزر گئے آپ کی ایک تو آنکھوں کو وہ روشنی رات کو ملتی رہی جن آنکھوں کو اب نیند کے لیے اندھیرہ چاہیے تھا تو ایک تو آپ نے اس چیز کو غلط کر دیا اور دوسرا یہ کہ پھر نیند آئے گی بھی نہیں کہ آپ جو وہ دیپ سلیپ جو نیند عشاء کے بعد کی نیند ہے یہ تو اب ریسرچ بھی ثابت کر رہی ہے وہ صبح آپ کو کسی صورت بھی نہیں مل سکتی کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پوری رات جاک کہ اگر آپ صبح آٹھ گھنٹے سو رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی رمضان میں روٹین ہوتی ہے کہ سہری تک جاکتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن سوتے ہیں اور مغرب سے کچھ دیر پہلے اٹھتے ہیں اور وہ جو پتہ نہیں وہ اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں یہ روزہ رکھے یا کیا روزہ تو آپ کی پوری ٹریننگ ہے آپ کی جو ہے نفس کے خلاف آپ کا جہاد ہے کہ آپ نے پورے دن میں لوگوں سے انٹریک کرنا ہے زبان سے گالی نہیں نکالنی کسی سے بتتمیز ہی نہیں کرنی غصہ نہیں کرنا بھوک پیاس کے باوجود جو ہے آپ نے کسی کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا تاکہ آپ کے اندر برداشت آئے سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے اور ہر چیز میں ہم نے اپنے لئے جو آسانیہ ڈھونڈ لی ہے نا یہی ہمارے لئے مسئیبت کھڑی کر رہی ہے تو ایک دفعہ ذرا لائف سٹائل ایکٹف کر کے دیکھیں جب آپ ایکسرسائز کریں گے جب آپ ٹائم پہ سویں گے ٹائم پہ جاگیں گے وہ جو آپ کی انرجی لیول ہوں گے نا وہ جو آپ کا مود اچھا ہوگا یعنی کہ میں اکثر ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے تو صحت کے لئے تو آپ کو یہ سارے کے سارے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے بولنے کی بات نہیں ہے کرنے کا کام ہے اور ایک دفعہ کرنا شروع کریں نا پھر دیکھیں کہ کتنا مزہ آتا ہے کون سا انسان نہیں چاہے گا کہ اس کے جسم میں درد نہ ہو کون سا انسان نہیں چاہے گا کہ اس کا جس جو پوری جو باڈی ہے وہ فل ایکٹیو رہے اور وہ بہترین طریقے سے اپنے فیملی کو بھی ٹائم دے سکے اپنے پیشنٹس کو بھی ٹائم دے سکے اردگرد کے لوگوں کو ٹائم دے سکے لیکن یہ یہ نا کہ پہلا ایک مہینہ ٹاف ہوتا ہے کیونکہ انسان جو سست ہوا ہوا ہوتا ہے نا ہم جنت سے نکالے ہوئے لوگ ہیں تو ہمیں واپس آرام پسندی کی طرف کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے لیکن جب تک اس دنیا میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مشکت لازم کر دیئے تو ہم نے ابھی اپنے اس نفس کی اگینسٹ جا کے جو ہے جہاد کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا وہ اصل جہاد جو ہے نا وہ تو ہے ہی نفس کے خلاف جہاد ایک بڑا پیارا فکرہ مجھے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کا یاد آگئے اس کا مفہوم ہے کہ ان قریب ضمیر کی آواز پر چلنے والے سرخرو کر دیے جائیں گے اور نفس کی حکم ماننے والے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے یعنی کہ یہ جو اندر ضمیر کی جو آواز ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ صحیح بات کرتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے ٹائم پہ سونا ہے ٹائم پہ جاگنا ہے بھوک رکھ کے کھانا ہے اپنی لائف میں ڈسسپلن کو لے کے آنا ہے لیکن نفس وہ شیر جب آپ اس کو کھلا رہے ہوتے ہو تو وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کی روز مرہ کی جو روٹین ہے نا اس میں آپ کی اصل سے دور کر دیتا ہے اور اصل یہی ہے کہ کھاؤ پیوں حد سے نہ بڑ اور ہم نے انسان کو مشکت کے لیے پیدا کیا سو جو سننا لائف سٹائل ہے کم کھانا زیادہ محنت کرنا ٹائم پہ سونا ٹائم پہ اٹھنا نمازوں کی پابندی رکھنا روزے رکھنا it's the perfect lifestyle for a human being بلکل ایسی ہے اور میں فاسٹنگ جب سے میں نے کرنا شروع کی ہے میں اپنی ایک میں یہ experience شیئر کرتا رہا ہوں اپنا کہ میں ایک research دیکھ رہا تھا کہ جس میں پتا چلا کہ 48 hour فاسٹنگ کرنے کے بعد autophagy activate ہوتی ہے یہ ایک process ہے جس کے ذریعے body اپنے آپ کو خود heal کرتا ہے تو میں نے کہا let's give it a try دیکھتے ہیں کہ کیسے 48 hours میں اگر فاسٹنگ کرتے ہیں تو کیا اس کا اثر ہوگا آپ یقین کریں 40 گھنٹے گزر گئے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں نہ مجھے بھوک کا ایک احساس ہے اتنا میں light feel کر رہا ہوں اتنا میں اچھا محسوس کر رہا ہوں energy level میرے اچھے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنا تو لوگ کھا کے energetic نہیں محسوس کرتے جتنا میں فاسٹنگ میں محسوس کر رہا ہوں اگرے دن میں نے حضرت واصف واصف ری واصف فرمتر کی آڈیو سنی اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی توانائی فاقے سے بحال ہوتی ہے اتنا کھانے سے کدھر بحال ہوتی ہے اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو کھانا دیتا ہے جن سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کو فاقہ دیتا ہے تو میں بالکل سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھیں ہم جو ہے نا یہ تھوڑی تھوڑی بات جو کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اسی غلامی نے ہمیں خراب کر دیا تو فاسٹنگ نا آپ کو بڑا ایک ڈسپلن سکھاتی ہے تو میں تو اس کو بڑا ریکمینٹ کرتا ہوں کہ لوگ اس کی طرف آئیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ کے 99 نیمز میں سے اللہ کا ایسا کونسا نام ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے الرحمن نولم القرآن خلق الانسان اللمہ البیان کہ بڑا ہی رحمان ہے ہمارا رب جس نے ہمیں قرآن کا علم دیا انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنے والا بنایا تو یہ سب سے بڑی جو اللہ کی جو میں صفت سمجھتا ہوں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور اسی ٹائٹل کے ساتھ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس انسان کے دل میں اس کو تمام جہان کی خیر دے دی گئی اور جس سے نرمی چھین لی گئی جس کا دل پتھر ہو گیا اس سے تمام جہان کی خیر چھین لی گئی تو یہ ایسی ہے کہ دل کا نرم ہونا نا یہ بڑا ضروری ہے اور یہ صفت ایک رحمانی صفت ہے اللہ کی صفت ہے تو جو کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ضرور اپنی جو ہے زندگی میں اس کو پریکٹس کریں اور اس کا مزہ چکھیں کہ جتنی آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے تو جتنا رحم کے ساتھ چلو گے جتنا آسانیہ بانٹو گے جتنا ماف کرو گے رحمت کہتے اس چیز کو ہے جو ہمیں ہماری غلطیوں کے نتیجے سے بچائے یعنی کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی نہ اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے اللہ کا جو یہ صفت ہے یا جو یہ نام ہے نا یہ ہمیں بڑی ہوپ دیتا ہے میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کیونکہ جو انسان اللہ کی رحمت پر جو ہے امید رکھتا ہے تو اس کو کبھی بھی نہ امید نہیں ہونا چاہیے اپنے مستقبل کو لے کے تو میرے لیے تو یہی نام جو ہے وہ بڑا دل کے قریب ہے بلکل اور شیطان کا سب سے بڑا ہتیار یہی ہے کہ انسان کو ہوپلیس کر دیتا ہے بلکل ایسی کہ تم نے اتنے گناہ کر دیئے اور پھر بھی تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو تمہیں شرم نہیں آ رہی یہ ایسے لوگوں کے لیے یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی مجھے اس سے یہ حضرت کا ہی فکر ہے کہ جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہوگا تو یہ اللہ نے تو واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے شرط بس صدقے دل سے توبہ کرنے کی جب تک ہماری ساز چل رہے تب تک ویلیڈیٹی ہے کہ آپ معافی مانگ سکتے ہیں بلکل ایسی ہے اس سے پہلے پہلے جی اور اللہ تعالی نے تو وہ دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ کی جو رحمت کا دروازہ ہے وہ کھٹ کھٹانے سے پہلے کھل جاتا ہے بلکل اور یہی کانسپٹ ہم نے اپنی ینگر جنریشن کو بھی دینا ہے کہ جو مرضی ہو جائے جتنا مرضی بھی دور چلے جاؤ یہ مت سوچنا کہ جیسے واپسی کا راستہ بند ہو گیا یہ جو فکرہ میں نے بولا نا حضرت کا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے تو بس نہ علم کا دعویٰ کریں گے نہ عمل کا دعویٰ کریں گے اللہ کے فضل کا دعویٰ کریں گے جو میں نے کیا اس پہ استغفراللہ اور جو اللہ نے کیا اس پہ الحمدللہ بس اسی فارمولیہ کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں انشاءاللہ کبھی بھی گمرانی ہوں گے انشاءاللہ 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 آپ کی لائف میں ایک بہت ڈارک فیز آیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی لائف میں ایسے کونسے چینجز کیے جس سے آپ اس ڈارک فیز سے باہر نکل پائے اور اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اور لوگوں کو ان کی لائف کے ڈارک فیز سے باہر نکالتے ہیں دیکھیں میری تو پوری جو لائف ہے اگر میں اس کو دیکھوں کہ مجھے بہت جلدی سکسس مل گئی اور مجھے یہی بتایا گیا تھا بچپن میں کہ جیسے عزت مل جائے گی پیسہ مل جائے گا شورت مل جائے گی تو بس یہ کافی ہے لیکن اس کے بعد انگزائیٹی کا آنا نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام تھا کیونکہ اسی انگزائیٹی کے دوران میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا میں نے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کو سننا شروع کیا وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگہ رہی ہے یہ جو تکلیف آتی ہے یہ اللہ کے قریب کرنے کیلئے آتی ہے اور اس دوران میرے والدین بڑے پریشان تھے میں ایک ہی بیٹا ہوں تو وہ دعا کر رہے تھے تو انہی دعاوں کے بعد جب میں نے آڈیو ایک حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کی ویسی رینڈم میں سرچ کر رہا تھا انسان جو پچارہ تلاش میں ہوتا ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کچھ تو ملے جس سے سکون ملے تو ان کی ایک آڈیو آئی دعائیں تھیں جنہوں نے ان آڈیوز تک پہنچایا اور وہ جو ایک انسان جو اس وقت اس تکلیف سے گزر رہا تھا اس کو اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ آگے جا کے کتنے لوگوں تک وہ بات جانی ہے میں اگر انگزائیٹی سے نہ گزرا ہوتا میں کبھی بھی ریلیٹ نہ کر پاتا یہ نان نظر آنے والی سب سے خطرناک بیماری ہے کیونکہ یہ آپ کو ہوپ لیس کر دیتی ہے یہ آپ کو ڈپریشن میں بھی کیونکہ سکسٹی پرسن لوگ جو انگزائیٹی کا شکار ہوتے وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے آگے جا کے لیکن اسی دوران یہ حضرت کا ایک شیر ہے وہ میں ایٹ کر دوں بیچ میں کہ دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو تیری نگاہ لطف اگر ہم سفر نہ ہو اتنا ستم نہ کر کے نہ ہو لذت ستم اتنا کرم نہ کر کے میری آنکھ تر نہ ہو اتنا ستم بھی نہ ہو کہ لذت ستم نہ ہو اور اتنا کرم بھی نہ ہو کہ آنکھ سے آنسو چلے جائے تو خوشی غم زندگی کے ساتھ چلتے رہتی ہیں اور بس انسان جو ہے نا بڑا کچھ سیکھتا ہے اور شاید اسی لیے کہ میں نے اس کا ایک یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف بھیج کے نا آپ کو مشکل میں ڈال کر اس مشکل سے نکالتا ہے تاکہ آپ دوسروں کو مشکل سے نکال سکو بلکل پہترین بات یہ بات اگر سمجھ لگ جائے نا تو کبھی بھی انسان تکلیف کا گلہ نہ کرے تکلیف کو بھی اللہ کا احسان سمجھے بہت سارے لوگوں میسیج نہیں سمجھ پاتے نا اس لیے گلہ کرتے رہتے also جو لوگ اپنی زندگی میں تکلیفوں سے گزرتے ہیں ان کی personality میں ایک depth آ جاتی ہے اور جن لوگوں کے اوپر آزمائشیں گزری ہی نہ ہو ان کی personalities ہوکلی رہ جاتی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک ہیرے کو تراشا جاتا ہے جتنا وہ under pressure ہو اتنا وہ اور قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ہی اللہ انسان کے ساتھ کرتا ہے جس انسان کو اللہ چن لے اس پہ پھر آزمائشیں آتی ہیں پر وہ اور زیادہ اس کو خوبصورت بناتی چلی جاتی ہیں because اگر آپ کبھی کسی چیز سے گزرے ہی نہیں تو آپ اوروں کی مدد کیسے کریں گے آپ اوروں کی بات سنیں گے بھی تو آپ کو لگے گا کہ یہ اس کا کیا سینس بنتا ہے جو کہ یہ پہلے کے زمانے میں بھی می بھی ہوتا تھا mental health issues وغیرہ پہ لوگ اتنا focus نہیں کرتے تھے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سب کہنے والی باتیں ہیں but کیونکہ اب لوگ اس سے گزرتے ہیں they can understand کہ یہ چیزیں exist کرتی ہیں anxiety, depression یہ ساری چیزیں exist کرتی ہیں and اب لوگ relate کر پاتے ہیں کہ کیسا feel ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کر پاتے ہیں تو یہ مصیبتیں آنا بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے دوسرے کی پریشانیوں کی میں نے اپنی ایک podcast میں یہ بات mention کی تھی کہ میں اس لیے anxiety کی اوپر زیادہ کام کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں سنا گیا تھا کیونکہ جب آپ کسی کو کہتے ہو تو وہ یہی کہتا ہے ہٹے کٹے ہو تمہیں کیا مسئلہ ہے ظاہری طور پر تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اسی دوران میں نے ایک شیر پڑھا تھا جو مجھے یاد رہ گیا کہ کیسے گزر رہی ہے سبھی پوچھتے ہیں لوگ کیسے گزارتا ہوں کوئی پوچھتا نہیں تو جس پہ گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے اور میں اسی کا یہی ایک مثال دیتا ہوں کہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ نا تو اللہ اپنا رنگ چڑھا رہا ہوتا ہے رنگ ذرا پکا چڑھے اس لیے تکلیف سے گزار رہا ہوتا ہے تو یہ یہ لائف کا لیسن ہوتا ہے جو آپ کو گروم کر رہا ہوتا ہے آپ کو پولش کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بس یہی ہے کہ گلا نہیں کر رہا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جتنا انسان گلا کرتا ہے اتنا وسوسے بڑھتے ہیں جتنا شکر کرتا ہے اتنا یقین بڑھتا ہے جتنا یقین بڑھتا ہے اتنا ایمان بڑھتا ہے اور جس کا ایمان یقین کوئی ہو گیا اس کے لیے پھر کوئی خوف خوف نہیں رہتا تو ہمارا دین ہے ہی اللہ کی رضا میں راضی ہونا ایسی ہے جی بالکل جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں اتنا اللہ آپ سے راضی ہے سمپل سا فارمولہ ہے اگر کوئی سبج ہے کسی نے حضرت سے پوچھا نا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے تو انہوں نے جواب دیا جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے اب بتاؤ کہ راضی ہو یا گلا کر رہے ہو خالق کا گلا مخلوق سے تو نہیں کر رہے مخلوق کا گلا خالق سے تو نہیں کر رہے یعنی کہ یہ صرف اپنے آپ کو بہتر کرنے کا سفر ہے حضرت علی کرم اللہ وجو کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ انسان کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ دوسروں میں برائی ڈھونڈتا ہے اور جس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو جائے کہ مجھ میں ابھی بڑا کام کرنا باقی ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا آج کل کے جدید انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کی ٹریجڈی ہی مر گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہوں گا اگر میں نے یہ بات کر لی ہے تو اس کے انڈ پہ میرا ٹھیک ہونا لازم ہے میں غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا آپ بھی زندگی ہیں دوسرا انسان بھی زندگی ہے تو احترام کے ساتھ دوسری زندگی کو قبول کرنے والا ہی اپنی زندگی کو قبول کر پاتا ہے اور ہمارا دین یہی سکھاتا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے اسی اللہ نے دوسرے کو بھی تخلیق کیا ہے آپ کا احترام ضروری ہے تو دوسرے کا احترام بھی ضروری ہے اور یہ جو ٹریننگ ہے نا یہ سمجھانا نوجوانوں کو خود پہلے اپنی اصلاح کے بعد یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عدب کی کمی ہوتی جا رہی ہے رسپیکٹ کیا ہے کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے دانائی کے لیے کہ آپ کا جو عدب کا ہونا رسپیکٹ کا ہونا احترام کا ہونا یہ کتنا لازم ہے اور یہ فارمولا اٹل ہے آج بھی جو ہے یہی فارمولا چلے گا اور آج سے کئی سال بعد بھی یہی فارمولا چلے گا ڈاکٹر گوگل آپ کو بڑا کچھ سکھا سکتا ہے احترام نہیں سکھا سکتا احترام آپ کو آپ کے والدین اور آپ کے بڑے ہی سکھائیں گے ملکل آپ نے استاد کی بات کری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک منٹور کی لائف میں کیا امپورٹنس ہوتی ہے کیونکہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں استاد نہیں ملتے تو ہم اپنی لائف میں کوئی منٹور کو کیسے ڈونڈے ہیں دیکھیں یہ سورہ کحف کی آیت ہے بڑی پیاری آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو گمراہ کرنے پر آتا ہوں تو تم اس کے اردت کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤگے تو رہبر کا ہونا استاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اکل کی انتہا شیطان تک لے کے جاتی ہے دل کی انتہا حضوری تک لے کے جاتی ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کے جاتی ہے تو استاد کا ہونا اپنے لائف کو لے کے نا یہ بہت ضروری ہے انسانی ذہن سوال سوچتا ہے تو اگر آپ کی لائف میں کوئی منٹور ہے نا جو آپ کو کلیریفائے کر دے تو آپ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگے دو خیال وسوسہ ہے ایک خیال سرات مستقیم ہے تو اگر آپ کی لائف میں کوئی ٹیچر ہے استاد کا کام کیا ہوتا ہے دانائی کہتے ہیں کہ ماضی کے تجربے سے حال کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا قرآن پاک کا جو ایک آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو نصیت کرنے والا اور کچھ لوگوں کو نصیت سننے والا بنایا ہے تو اگر آپ کسی کے حوالے سے زندگی نہیں گزار رہے کوئی آپ کا منٹور استاد نہیں ہے تو بڑی ٹھوکرے کھائیں گے اور اس کی انتہائی شکل بیماری ہے تو اگر آپ کو کوئی استاد نہیں ملا تو یہ سوچیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو استاد سمجھتے تو نہیں ہیں کہیں آپ تکبر میں تو نہیں ہیں سوچنے والی بات ہے نا دھوننے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہوگیا وہ جو کہتے ہیں نا محاورتن تو آپ کو اچھا وہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ ان جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے دھونڈو تو انہوں نے جواب دیا کہ تم خود سچے ہو جاؤ اور سچا خود تمہارے پاس آ جائے گا تو اپنے آپ کو جتنا جو باتن ہے جو اندر کی دنیا ہے دل کی دنیا ہے اس کو جتنا صاف کرو گے جتنا پاک کرو گے اتنا اتنا اس اللہ کی فریکوینسی کی رینج میں آپ آ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے استاد بھی پیدا کر دے گا تو یہ ہم لوگ پہلے یہ question کریں کہ کیا آیا ہم استاد تلاش کر بھی تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اقصر لوگ آپ نے اپنی لائف میں دیکھے ہوں گے جو کوئی مشورہ نہیں لیتے ان کی بات حرف آخر ہوتی ہے تو پہلے دیکھیں تو صحیح کہ اگر تلاش کر رہے ہیں اور اگر آپ کی تلاش سچی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا لیکن وہ بھی بات کی بات ہے خود سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد جو قرآن پاک ہے جو زندہ جعویت کتاب ہے کیا وہ کلام آپ نے خود پڑھا ہے کیا آپ نے اس قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھے باوضو کے اللہ سے دعا کیے کہ یا اللہ یہ تیرا کلام میرے سامنے مجھے اس کلام کو سمجھنے میں آسانی عطا فرما تو پہلا سٹیپ تو یہی ہے نا کہ کتاب موجود ہے اس کو پڑھنا شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی نے حضرت سے پوچھا نا کہ اگر تو تقدیر ہی سب کچھ ہے تو پھر تدبیر کیا ہے اگر تو تقدیر ہی سب کچھ ہے تو پھر کوشش کیا ہے بس سب تقدیر ہی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تو تم کوشش پہ مجبور کر دیے جاؤ گے یعنی کہ جب آپ اللہ کے فضل کی تلاش میں چلنا شروع ہوتے ہو تو آپ ایونچولی ان لوگوں سے ملتے ہو دنیا سے زیادہ انصاف کرنے والی کوئی جگہ نہیں ہے یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے آپ کے اندر اگر نیکی ہے نا خیر ہے خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر سب سے بڑی خیر سچائی ہے سچ ہے ایک انسان کا اپنا ذاتی سچ اندر کا جو سچ ہے اور سب سے بڑا شر ہے جھوٹ تو جو انسان اندر سے سچا ہو گیا نا اس کو پوری دنیا میں صرف سچائی نظر آئے گی اور جو انسان اندر سے جھوٹا ہے اس کو ہر طرف شر نظر آئے گا کیونکہ اس سے بڑا شر کوئی نہیں ہے ہم جب اپنی اصلاح کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کی کرم سے اور پھر ہماری جب اصلاح ہونی شروع ہوتی ہے اور ہمارے اندر وہ سچائی کی جو شما ہے وہ روشن ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں پھر ہمارا دل ہی نہیں کرتا میرے پاس ایک شخص آیا اس پہ جب اللہ نے مہربانی کی اس کو ہدایت دی تو کہتا ہے میں نے نوٹ کرنا شروع کیا ایسے نہیں تھا کہ ایک دم سے کچھ ہوا جو چیزیں مجھے لذت دیتی تھی اب وہ مجھے پریشان کرنے لگی کہ پہلے جن چیزوں میں میں اپنے آپ کو بیزی رکھتا تھا اپنے آپ کو غافل رکھتا تھا اب مجھے ان سے پریشانی ہونا شروع ہوئی تو میں خود سے کویشن کرنے لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہتے ہیں پھر وضو کیا اور پھر جانماز بچھائی اور پھر عبادت شروع ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ جہاں جہاں میرا دل مجھے لے کے گیا میں وہاں جانا شروع ہوا اور پھر میں مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب میں اندھیرے سے نکل کے نور میں داخل ہو گیا تو اللہ جب حکم فرما دیتا ہے نا تو اس کی ابتداء ایسی ہوتی ہے کہ انفرادی طور پر اندر کی جو تبدیلی ہے نا ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اندر سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے ایک وہ مثال انہوں نے دی کہ آپ کے اردگر جو لوگ ہیں آپ ان کی خدمت کر رہے ہو یا ان کو استعمال کر رہے ہو یہ فیصلہ آپ خود کریں گے تو ہر رات سونے سے پہلے خود سے یہ کوئیسشن پوچھیں کہ میں نے آج جتنا لوگوں کیلئے کام کیا کیا میں نے ان کو استعمال کیا یا ان کی خدمت کی اگر تو خدمت کر رہے ہیں تو بہترین راستے پہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کون سا ہے انسان کون سا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے تو انہوں نے جواب دیا جو جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے وہ اتنا اچھا ہے عبادت اس مقام پہ نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی میں نے مفتی تکی عثمانی صاحب کی زبان سے یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب سنی یہ میں اپنی ویڈیوز میں بھی شیئر کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میں ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتقاف میں بیٹھوں اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی ایک انسان کے ساتھ چل کر جا کر اس کا کوئی کام کر دوں یعنی کہ وہ ایک انسان کے ساتھ کیوی جو آپ کی خدمت ہے جو نیکی ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ اگر آپ آپ صحیح معنوں میں کرنا شروع کر دے اللہ آپ کے لیے آسانیہ بانٹا جائے گا اسی کو لے کے ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میرے بندے کی جو ہے اس میں خدمت میں لگا رہتا ہے میں اس کی خدمت میں لگا رہتا ہوں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میرے بندوں کے کام کر رہا ہے میں اس کے کام کر رہا ہوں اور یہ تو ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ فرمولا ہے انسان اگر اس کو کرنا شروع کر دے اور پھر دیکھے کہ وہ جو نیکی کی جو خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے جنت تو بات کی بات ہے نا لیکن جب آپ اللہ کی رضا کیلئے کوئی خیر کا کام کرتے ہیں اور اس سے جو آپ کو انسٹنٹ خوشی ہوتی ہے کوئی بندہ آپ کو دعا دے دے کوئی بندہ آپ کو جو پریشان آیا تھا گھبرایا وہ آیا تھا اور اب وہ جب اٹھ کے جا رہا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہت ہے اور اس وہ مسکراہتے چہرے کے ساتھ آپ کو دعا دے رہا ہے یہ جو اس سے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتی اور یہ ایک دفعہ ٹرائے کرنے کی دیر ہے کسی کی دل جو ہی کرنا ہوئی بہت بڑا سواب کا کام ہے بہت بڑا سواب بلکل آپ کو نہیں پتا آپ نے کسی کو سن لیا کسی کو دلاسہ دے دیا جو مشکل میں تھا اس کا آپ نے کتنا بڑا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دیا ڈاکٹر ساپ فرینڈشپس کے رگارڈنگ آپ کا کیا کہنا ہے آج کل لوگوں کے ایسے بہت سارے دوست ہیں جو ان کے لیے صحیح نہیں ہیں تو ایک اچھی فرینڈشپ اچھی سنگتی ورسز ایک بری فرینڈشپ اور بری سنگتی کا کیا فرق ہوتا ایک انسان پر دیکھیں یہ جو انسان ہے اس کو اپنے جو اردگرد جو اس کے دوست ہیں ان پر بڑی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن وہ پھر کچھ عرصے کیلئے ہوتی ہے پھر واپس ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ اپنی سنگت کو بدلنا ہے اپنی کمپنی کو بدلنا ہے اگر آپ کا ایک نیک دوست ہے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے کبھی آپ کا دل نہیں کر رہا ہوگا نماز قائم کرنے کا کانسپٹ کیا ہے اس کو اگر سمجھا جائے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا اور آپ کا دوست بولے کہ چلو جلدی سے مسجد چلتے نماز پڑھ لیتے نہ آجاؤ بھی نماز کا ٹائم ہے تو آپ وہ دوست اگر اس سے آپ کو واقعی آپ کی دوستی ہے اچھا دوست ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک چلے جاتے ہو اسی طرح سے اس کی جتنی خیر ہے نا وہ آپ کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے یہ حضرت واصف علی واصف ہم تو نے مثال دیتے تھے کہ جیسے اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان پر جائیں اور پرفیوم نہ بھی خریدیں تو آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ خوشبودار ہو کے نکلیں گے تو یعنی کہ یہ جو آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا نہ جانتے ہوئے بھی آپ اپنے دوست کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہو تو اس لیے آپ کی جو یہ جو فرنڈ سرکل ہے نا یہ بڑا ضروری ہے میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ کچھ چیزیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا دوست ایکسرسائز کرتا ہے اس کو اپنے وقت کی قدر ہے اور اس کے علاوہ وہ نماز اور دیگر معاملات اور اس میں کوئی کبیرہ ایسی چیز نہیں ہے گناہ نہیں ہے تو وہ آپ کے لئے سب سے بڑی دولت ہے وہ آپ کے جو اللہ کی سفر کو بڑا آسان کر دے گا حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے ہم سفر وائف بھی ہو سکتی ہے ہم سفر کوئی اچھا دوست بھی ہو سکتے جو سفر میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اکثر آپ کون جائے تو اتنے میں دوست کہتا کہ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تو بندے میں ہمت آ جاتی تھی تو ایسی یہ کہ اگر آپ کا جو دوست ہے نا وہ صحیح راستے پر ہیں تو آپ کے لئے وہ اللہ کا راستہ بڑا آسان ہو جائے گا تو اس لئے جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو یہ سوچ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو آپ کے دوست ایسے ہیں پہلے تو اگر آپ خود صحیح راستے پر ہیں تو آپ اللہ کی رضا کیلئے ان کو بات کریں ان کو صحیح راستے کی طرف لے کے آئیں لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بدل رہا تو آپ نے اپنے اردگرد اچھے لوگوں میں لازمی رہنا ہے محفل جو ہے نا اسی طرح سے حدیث کچھ سی ہے کہ جب بھی چند لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اب اگر آپ کے دوست اچھے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کیلئے آپس میں ذکر کر رہے ہیں آپ لوگ تو فرشتے آپ کی اردگرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں یہ آپ کا قرب چاہتے ہیں یہ جنت چاہتے ہیں یہ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر جواب میں کہتا ہے کہ اس محفل میں جتنے ہیں سب کو بخش دو تو یعنی کہ یہ جو محفل ہے نا آپ کی یہ بڑی بلیسنگ رکھتی ہے ایک اور حدیث ہے کہ جب چند لوگ اللہ کی رضا کیلئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جب بھی وہ اس محفل سے اٹھتے ہیں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر چکا ہوتا ہے تو اگر آپ کا حلقہ احباب اچھا نہیں ہے تو آپ کے پاس ذکر کا آپشن ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ اتنے سارے احکامات ہیں اسلام کے تو میرے لئے کچھ آسانی فرما دیں کہ کوئی ایک چیز جو میں کنٹینیو رکھوں جو میرے لئے آسانی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا مفہوم ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے تر رکھو تو اب اگر آپ کا نیک دوست ہے تو آپ کو موقع مل جائے گا مجھے اللہ جو ہے درجات بلند فرمائے جنہیں جمشید صاحب ان کا ایک واقعہ یاد آگیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری فلائٹ تھی تو جیسی میں نے دیکھا تو جو ہاشم آملہ ہے وہ ساؤت ایفریکن جو کرکٹ ٹیم کے پلیئر ہیں بڑے اچھے بیٹسمن ہیں وہ بھی ماشاءاللہ باریش ہیں اور بڑے اللہ نے ان میں خیر رکھی تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اتفاقا تو میں نے ان سے پوچھا جنہیں جمشید بتا رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ہاشم کب کرکٹ سٹارٹ کی اس طرف کیسے آئے سٹار کیسے بنے تو انہیں نے جواب دیا کہ جنیت کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے دو مسلمانوں کو ایک جہاز پر اکٹھا کر دیا ہے اور وہ دو مسلمان اپنی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات نہیں کر رہے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ اپنے اللہ کے اتنے قریب ہے کہ یہ اس فلائٹ کو جو ہماری دو تین گھنٹے کی جو بھی فلائٹ تھی اس کو بھی اپرچونٹی سمجھ رہا ہے اللہ کے ذکر کے لیے کہ کوئی قرآن کی بات کر لو کوئی حدیث بیان کر لو کوئی اللہ کی بات کر لو تو یہ ہے نا کہ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے تو اگر آپ کے دوست آپ کے اچھے ہیں نا اور اچھے خیال والے ہیں تو آپ کی لائف میں بڑی برکت رہے گی اور یہ جتنا جلدی بندہ سمجھ جائے نا اتنا اس کیلئے آسان ہے تو یہ جو پیرنٹس آپ کو ڈانٹتے رہتے ہیں نا کہ دوست بدلو دوست بدلو ہم تجربے سے آئے ہیں تو اب آپ نے بھی اگر تجربے کی ٹھوکر کھا کے آنا ہے تو آج ہے نہیں تو نصیت پکڑ لے وقت بھی بچ جائے گا اور بہت سارے جو آپ کی جو لائف میں جو بیڈ ایکسپرینسز ہیں ان سے بھی آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے غیر ضروری اور اگر کسی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں ہے تو ان سے کٹ آف کر کے ایک نیو جرنی شروع کرنا کیسے پوسیبل ہے کیونکہ آپ کے پوڈکاسٹ میں بھی آپ نے منشن کیا تھا کہ جب آپ نے اپنی لائف کی ٹریجیکٹری بدلی تو آپ کو بھی بہت سارے دوستوں کو کٹ آف کرنا پڑا تو آپ نے کیسے کیا ہو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ان کو جب کٹ آف کیا تو انسان ہو جاتا ہے تنہا حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ تنہائی کا سفر آشنائی کا سفر ہے اویرنس کا سفر ہے جب آپ آئیسولیشن میں جاتے ہیں تو دنیا سے ہٹ کے آپ کو جب بیٹھتے ہو تو آپ کو دنیا سے الگ سوچ مل جاتی ہے آپ کا اپنے آپ سے تعلق بحال ہوتا ہے آپ کا اپنے رب سے تعلق بحال ہوتا ہے آپ کو وہ میسج سمجھ آنا شروع ہوتا ہے اور پہلے آپ انسان کو تنہا کیا جاتا ہے پھر راز آشنہ کیا جاتا ہے پھر مخلوق کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے تو یہ جو تنہائی ہے نا وقتی یہ بڑی ضروری ہے ہاں تکلیف ہوگی وہ چیزیں آپ کو یاد آئیں گی لیکن یقین کریں اس بات کا یقین رکھے گا کہ اللہ جب کوئی ایک چیز لے لیتا ہے نا تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے بلکل اگر آپ کو تنہا کر دیا گیا ہے نا اور آپ کی وہ ساری کی ساری وہ جو فرنڈ سرکل تھا اس کو آپ سے دور کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بہترین لوگ آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں یہ یقین آپ نے رکھنا ہے لیکن وہ جو تنہائی کا سفر ہے نا وہ بھی بڑا پیارا سفر ہے اس میں انسان کو اپنے اوپر جو ہے نا سوچنے کا وقت ملتا ہے کہ میں کون ہوں کیا میں بغیر کسی مقصد کے آیا ہوں یا میری لائف کا کوئی پرپس ہے وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے نا کہ اپنے سارے کام تم نے اللہ پر ڈالے ہوئے اللہ کے کون سے کام ہے جو تم کر رہے ہو یہ مجھے بڑی پیاری ان کی بات لگی نا کہ انسان سوچے کہ بھئی میں تو سارا دن اللہ سے کمپلین ہی کر رہا ہوں لائف کو میں نے پروٹیسٹ بنایا ہوئے اور حقیقت میں اللہ نے جو میری اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ میں کون سی کر رہا ہوں آپ بندے ہو کے اللہ کا حکم نہیں مانتے وہ اللہ ہو کے آپ کی بات کیوں مانے سوچنے والی بات ہے نا تنہائی جو ہے بہت ضروری ہے سیلف ایکسپلوریشن کے لیے کہ آپ اصل میں کیا ہیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ نے آپ میں کون سی خوبیاں ڈالی ہیں جو آپ اللہ کی راہ میں استعمال کر سکتے ہیں آپ میں ایسی کون سی کمیاں ہیں جو آپ کو اپنی زندگی سے الیمنیٹ کرنی ہیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو یہ سارا انٹروسپیکشن انسان تب ہی کر پاتا ہے جب وہ تنہائی میں ہو ورنہ باقی جو خراب دوست ہیں وہ فلرز کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو تنہائی بھی مطلب ایک خراب سنگتی سے بہتر ہے کہ آپ تنہا رہ لیں اور پھر تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھی سنگتی ہو تو even if you do not have any friends کئی لوگ آج ایسی جگہ پر بھی ہیں کہ ان کے پاس کوئی دوست نہیں ہے پر اگر اس تنہائی میں آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ کئی گناہ زیادہ بہتر ہیں خراب دوستوں کی سنگتی میں ہونے کے بلکل ایسی ہے مجھے شیر یاد آ گیا کہ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے کس سلسلے سے جا ملی کس سلسلے کی بات تو یہ جو اللہ کی تلاش ہے وہ اصل میں اپنی تلاش ہے اور انسان جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ دیا ہوئے اللہ کا دیا ہوئے میرے قد پہ جو ہے وہ حد کا پہ رہا ہے صحت پر بیماری کا پہ رہا ہے مجھے حضرت کا ایک فکرہ بڑا پسند ہے وہ میں شیر کرتا رہتا ہوں کہ بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے بیماری کے بعد اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے تو انسان جب اس طرح سے دیکھتا ہے ہر چیز میں اس کو اللہ نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ ایک شیر ہے ان کا کہ احباب کی صورت ہو یا اغیار کی صورت ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت یعنی کہ وہ جب آپ جس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہے تو اللہ کا اپنا تو کوئی چہرہ نہیں ہے وہ تو ہمیں بات سمجھانے کیلئے کہ جس کے دل میں جس کی دل کی دنیا آباد ہو گئی جس کے دل کے اندر اللہ کی پہچان کیا سفر شروع ہو گیا تو وہ جدر بھی نگہ دھڑائے گا نا تو اس کو ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آئے گا اور یہی بات سمجھائی جاری ہے لیکن اس کے لیے غور و فکر کرنا تنہائی میں بیٹھنا یہ بڑا ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی اتنی لمبی چوڑی نیکیا نہیں بھی کر رہا صرف گناہوں سے دور ہے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے کیونکہ آج کے دور میں فتنہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ صرف گناہوں سے دور رہنا اتنا مشکل ہو گیا ہے اور اگر انسان وہ ہی کر لے تو اس کے لیے کافی ہے دیکھیں یہ آپ کی بڑی پیاری بات ہے اور اس کے اوپر حضرت واسف علی واسف فرمدرہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے ایسا دور ہے فتنوں کا دور ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ جو زمیر کی آواز ہے وہ اگر آ رہی ہے تو انسان اگر غلطی کرے گا بھی تو فوراں توبہ کی طرف جائے گا ہم نے ہر حال میں وہ جو توبہ کا دروازہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کسی نے حضرت سے پوچھا کہ توبہ تو کر لیتا ہوں لیکن پھر سے گناہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر گناہ کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے تو توبہ کرتے ہوئے کیوں شرمندہ ہو رہے ہو توبہ اتنی کسرت سے ہونی چاہیے کہ اگر موت آئے تو حالت توبہ میں آئے حالت گناہ میں نہ آئے تو یہی ہے نا کہ اس چیز میں لیکن اس میں جو نیکی کو رین فورس کرتی ہے وہی جو ہم نے پلاس بات کی کہ سنگت کہ اگر آپ کے جو دوست ہیں وہ اچھے ہو گئے تو آپ کے لئے پھر یہ سفر زیادہ مشکل نہیں ہوگا تو یہی ہے کہ اس میں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسا دور ہے کہ اس میں اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظی رکھ لیں تو یہی بہت بڑی نیکی ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ اگر چار پانچ لوگ بھی خیر والے اکٹھے ہو جائیں تو بڑا اچھا کام کیا جا سکتا ہے اور وہ حضرت کا بڑا پیارہ پر امید کرنے والا فکرہ ہے کہ وہ گناہ ہی کیا جسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ نیکی ہی کیا جسے اللہ نے قبول نہ کیا تو یہ ہم نے جو ہے نا اس ترتیب سے زندگی گزارنی ہے تاکہ نیکی کا تکبر بھی نہ آئے انسان آجز رہے زندگی گزارنے کا کوئی آسان فارمولہ ہو نہ ہو آجزی سب سے بہترین فارمولہ ہے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں سب کچھ تیرہ ہے میں تیرے حوالے سے زندگی گزار رہا ہوں اور تو میرے لئے آسانیہ فرما لیکن یہ جو یہی ہے نا کہ جب دل کی آواز پر بندہ چلتا ہے نا تو پھر اس کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے ندامت اس کو مار دیتی ہے بعض اقاض عبادت اتنی قبول نہیں ہوتی جتنی ندامت قبول ہو جاتی ہے شرمندگی قبول ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو اگر غلط راستے پر ہونے کا احساس ہے نا تو یہی صحیح ہونے کی دلیل ہے اسلام بڑا پیارا دین ہے جی مکمل ذابطہ حیات ہے لوگ اگر یہ بات سمجھ جائے نا تو یہ جو اتنی مشکل چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپتلا ہے تو وہ بڑی اس کے لئے آسانی ہو جائے وہ ایک شیر مجھے بڑا پسند ہے کہ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونٹتے رہے تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا تو یہ جو ہے نا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنایا ہوئے لیکن ایک دفعہ بس وہ پروپر وہ کونسپٹ سمجھنا ہے دین کا کہ دین آسانی کا نام ہے اور محبت کے ساتھ آسانی کا نام ہے آپ نے منشن کیا کہ دین آسانی کا نام ہے پر آج کے دور میں especially young generation کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہر چیز ہی تو حرام ہے کچھ بھی ہمیں allowed نہیں اتنا زیادہ ایک مسلمان کو self-disciplined ہونا پڑتا ہے تو کبھی کبار ایسا فیل ہوتا ہے کہ اور لوگ تو بہت اپنی زندگی جی رہے ہیں they have the concept of yolo but ہم پر اتنی زیادہ پابندیاں ہیں everything is حرام in islam but asal میں in a longer run اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہے کیونکہ اللہ کسی بھی چیز سے منہ نہیں کرتا جب تک وہ ہمارے لیے نقصان دے نہ ہو بلکل ایسی ہے جی جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں آپ وہ دیکھ لیں longer run میں ان کا کتنا زبدست نقصان ہوتا ہے انسان کو وقتی طور پر تو ضرور لذت ملتی ہے بلکل ایسی ہے جس چیز کے ساتھ اللہ نے لذت جوڑ دی ہے اب آپ دیکھ لیں کھاؤ پیو حج سے نہ بھرو جب لوگ over eating کرتے ہیں کتنی بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں کتنے مہنگی مہنگی ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں کتنا مہنگا مہنگا الاج کرنا پڑتا ہے کتنی مہنگی مہنگی دمائیاں لینی پڑتی ہیں اسی طرح سے جو باقی کے حرام کام ہے وہ شراب کے متعلق قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو شراب اور جوا ہے یہ گندے شیطانی آمال ہیں ان سے باز آتے ہو کہ نہیں اب کسی نے اگر ان کی لائف دیکھی ہو اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان کسی کو برا نہیں کہنا کسی مطلب وہ جو ہے نا گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہگار سے محبت کرنی ہے کیونکہ وہ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے لیکن اگر وہ لائف آپ دیکھیں اور اس سے خود جا کے پوچھیں کہ کیا تم واقعی زندگی سے مطمئن ہو تو وہ یہ بولے گا کہ بالکل بھی نہیں میں تو جان چھوڑانا چاہتا ہوں اس لط سے لیکن کیا کروں اب عادت پڑ گئی ہے تو وہ اللہ جب پہلے سمجھا رہا ہے کہ اس چیز سے باز رہو یہ شیطانی راستے پہ لے کے جائے گی میں ہر قرآن پاک میں شیطان سے وان کر رہا ہوں تمہیں کہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کا ایک عمل یہ جو جوہ شراب یہ چیزیں ہیں اس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں تو اس میں تمہاری بلائی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں نا وہ تجربے کی اس ٹھوکر سے گزرتے ہیں کچھ نصیحت سے ہی اسلا پکڑ لیتے ہیں تو ہم تو دونوں سے مخاطب ہیں کہ میں زندگی کے اس عیج میں ہوں اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے پروسس سے گزارا اور اس کو گزر کے یہی سمجھا کہ جو بات سمجھ آئی کہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کی بات ماننے میں نہ مانوگے تو بڑا نقصان اٹھاؤں گے آج کل ہر کوئی پیسوں کو لے کر پریشان ہے اور اللہ نے چاہے زندگی میں کتنی ساری اور نیمتیں دے دی ہوں کہا جاتا ہے رزک صرف پیسے نہیں ہوتے اچھی سہت اچھے لائف پارٹنرز اچھے ماں باپ اور آپ کی بوڈی ہی اگر ہیلڈی ہے وہ ہی اپنے آپ میں اتنا بڑا رزک ہے آپ بول پا رہے ہیں آپ اپنی normal life activity کر پا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں رزک ہے پر انسان کو چاہیے کہ بس میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے میرا bank balance یہ ہونا چاہیے مجھے social media پر جو لوگ traveling کرتے ہیں ویسے traveling کرنی ہے مجھے business class میں جانا ہے یہ ایک lifestyle ایک fix ایک pattern ہے لوگوں کو صرف یہی چاہیے سو رزک کے concept کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے پہلے تو میں ایک share سے start کر دوں کہ کوئی خواہش رہی نہیں باقی کتنا امیر ہو گیا ہوں میں تو یہ ضرورت ہی تو ضرورت ہی تو نکالنی ہے زندگی جتنی سادہ ہوگی خیال اتنا بلند ہوگا comparison نے انسان کا سکون تباہ کر دیا ہم comparison کرتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک comparison کا بولا تھا کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو ہم comparison کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے یعنی کہ اللہ کی تقسیم پہ گلا کر رہے ہوتے ہیں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تھوڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں کائنات کے نور کا دوسرا نام آپ کی آنکھیں ہیں اپنی آنکھوں کا شکر ادا کرو اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں جتنی رانائیاں ہیں آپ کے وجود کے دم سے ہیں اپنے ہونے کا شکر ادا کرو اور یہ جو ایک بات انہوں نے سمجھائی کہ غریب بھی سخی ہو سکتا ہے وہ غریب سخی ہے جس کی امیر کے مال پر نظر نہیں ہے ہمارا آج کا جو امیر ہے وہ بزدل ہے غریب جو ہے وہ بددل ہے یعنی کہ امیر جو ہے نا ہر دنیا دار غریب ہونے سے ڈرتا ہے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا ہے جتنا غریب ہونے سے ڈرتا ہے اور حقیقت میں ہر دنیا دار غریب ہے اندر غریبی چھپی ہوئے پیسہ آتا ہے حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ پیسہ آتا ہے غریبی دور کرنے کے لیے اور غریبی کا خوف دے کر چلا جاتا ہے یعنی کہ میرے پاس پیشنٹ آئیں بہت زیادہ میں یہ سٹوریز اس لئے شیئر کرتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ وہ آئیں تو ان سے انہوں نے کہا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور بچے پہلے مہنگے سکول میں تھے اب جو ہے سستے سکول میں آگئے ہیں تھوڑا سٹینڈرڈ نیچے آگئے ہیں تو میں نے ان کو کہا اس کے علاوہ کہتے جی بس پہلے جو چیزیں میں خرید سکتی تھی اب نہیں خرید سکتی میں نے کہا گھر ہے کہتے ہیں جی گھر ہے میں نے کہا گاڑی ہے کہتے جی یہ گاڑی بھی ہے تو میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ آپ دور دور سے کہیں پہ بھی پریشانی میں نہیں ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا وقت دکھایا وہ آپ نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا اب جب سختی آئی ہے تو اس کا آپ گلا کر رہے ہو یہ وقت بھی آپ نے کاٹا ہے جیسے خوشی کو قبول کیا تھا ویسی آسانی کو قبول کیا تھا جیسے ویسی اب اس مشکل کو بھی قبول کرو آسانی کس نے بھیجی تھی اللہ نے سختی کس نے بھیجی اللہ نے تو دونوں کو قبول کرو بدلتے حالات کے ساتھ اپنا تعلق اپنے رب سے نہ بدلے جائے یہی تو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے ہم یہی انسان ہیں نا وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یا تو جو حاصل شدہ ہے وہ چھننا جائے یا جو بھوک ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ مجھے حاصل کرنا ہے اس کی پیچھے چاہے حرام ہے چاہے جو طریقہ ہے میں کسی بھی طریقے سے وہ پیسے کمال ہو تو یہی بات تو لوگوں کو سمجھانی ہے نا کہ دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں بیمار لوگ آتے ہیں ان سے پوچھے لیں آپ جس زندگی کا گلہ کر رہے ہو آپ کی یہ زندگی ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے آپ جس بات کو سمجھئے گا کہ وہ جو بیمار ہے جو صحت چاہتا ہے اس سے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں چاہیے صرف صحت چاہیے کہ وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے میرے پاس ایک خاتون آئی اللہ نے ان کو بڑی مال و دولت سے نوازا اور بڑی بیزنس مومن لیکن اتنی انگزائیٹی ڈپریشن میں چلے گئی ان کے اپنے موں کے الفاظ تھے کہ ایک وقت تھا کہ میں چاہتی تھی دنیا خرید لوں آج میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ سب کچھ واپس لے لے صحت دے دے مجھے واپس میں یہ زندگی کیسے گزاروں گے یعنی کہ وہ ایک دفعہ ایک اور بڑا پیارا حضرت کی بات وہ سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کے سامنے دسترخوان ہے اور آپ کے سامنے نعمتی نعمتیں ہیں کھانے پینے کی بہترین چیزیں پڑی ہوئیں اور اللہ آپ کی بھوک چھین لے تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کے فریاد کرو گے کہ یا اللہ یہ بھوک واپس کر دے اس خوراک کا میں کیا کروں گا یعنی کہ پیسے کے ہوتے ہوئے رزق کے ہوتے ہوئے اگر اس نعمت کو استعمال نہ کر سکو تو پھر سر آسمان کی طرف اٹھتا ضرور ہے اور انسان اگلی بات ہی کہتے یا اللہ گلہ نہیں کروں گا ایک چانس اور دے دے تو بس وہ حضرت کا بڑا پیارا فکرہ تھا کہ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو کسی کا کسی سے کوئی گلہ نہیں کرتا میں یہی بات لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پاس لوگ آتے ہیں بیوی شوہر کا گلہ کر رہی ہے شوہر بیوی کا گلہ کر رہے ہیں پرسو ہی میں نے حضرت کی آڈیو میں ایک بڑی مشکل بات بڑی آسانی سے انہوں نے سمجھا دی کہ جس شوہر کو اپنی بیوی میں صرف برائیاں نظر آ رہی ہیں اصل میں اس کو اپنی برائیاں بیوی میں نظر آ رہی ہیں تو یہ اس چیز کو ہمیں سمجھانا ہے لوگوں کو کہ بھائی اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اپنے اوپر دیکھنا شروع کریں کہ اللہ نے مجھے کتنے خیر اور کتنی آسانی سے نواز آئے تو ہم یہ گلہ کرنا بند کر دیں اپنی زندگی کا گلہ کرنا بند کر دیں اپنے رشداروں کا گلہ کرنا بند کر دیں تو یہ بات سمجھ جائے تو آسانی ہے انسان کے لیے خود کوئی بدلنا ہے رزق کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رزق اگر کوئی چاہتا ہے انسان کہ اس کا بڑھ جائے تو رزق بڑھانے کے تین ایسے کونسے طریقے ہیں کہ انسان آج کرنا شروع کر دے اور انشاءاللہ اس کی زندگی میں برکت بڑھ جائے گی آپ نے دو ہی کام کرنے اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے اور سرینڈر کرنا ہے حضرت واصف علی واصف رحمتورہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ جتنی محنت تم رزق کو تلاش کرنے میں کرتے ہو اس سے تھوڑی محنت میں رازق خود مل جاتا ہے سبحان اللہ اور یہ بات اگر سمجھ لگ جائے اور سخاوت میں پوشید ہے حضرت علی کرم علیہ وجہ کا فرمان ہے کہ انسان رزق کو محنت میں تلاش کرتا ہے حالانکہ رزق جو ہے وہ سخاوت میں پوشید ہے ایک میت ہمیں سکول میں سکھائی گئی کہ جمع کرنے سے بڑھتا ہے ایک میت ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کے اللہ کی رزا کے لیے یہ تقسیم کر کے تو دیکھو کیسے لوٹ کے آتا ہے تو یہ تو ٹرائڈ اور ٹیسٹڈ فارمولے ہیں لیکن لوگ اگر اس کے اوپر عمل کرے دو تین دن کی بے وکوفی چاہیے سب کچھ سمجھ آ جائے گی ایک بڑی پیاری بات یہ کتنے لوگ کر چکے ہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں میں ایک آڈیو سن رہا تھا اس میں حضرت اشارت فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھرے وے بٹوے میں سے چھوٹا سا نوٹ نکال کر فقیر کو دیتے ہو ایک دن ایسے کرو پورا بٹوہ خالی کر کے اس کو دے دو خود خالی بٹوے گھر جاؤ اور پھر دیکھو اللہ کو تمہاری یہ ادا کیسے پسند آتی سبحان اللہ یہ نہیں کہ مہترین بات یہی اس بات کو آپ کر کے تو دیکھو جنت میں ہم سب کو شامل کرتے ہیں پیسوں میں نہیں شامل کرتے اس کا مطلب ہے کہ پوری بات سمجھ نہیں آئی تو جتنا جتنا ہم شکر کا ایک جو دیفنیشن حضرت نے سمجھائی نا مجھے زندگی میں پہلی دفعہ شکر کا یہ جو دیفنیشن تھی وہ سمجھ لگی کہ اصل میں شکر گیا ہے شکر صرف زبان سے شکر تو ہے لیکن ایکچول میں شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت آپ کو دی ہے نا تو اس میں لوگوں کو شریک کرو اصل میں یہ شکر ہے اس کا یہ یقین ہے کہ یہ مال اس کو اللہ نے نہیں دیا جس کا یقین ہوگا ہے کہ یہ مال اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے بندوں کو شریک کرے گا اور اس لائف کا تو دسترخوان کشادہ کرو اور جتنا جتنا تم دسترخوان کشادہ کرتے جاؤگے اتنا اتنا تمہارا رزق کشادہ ہوتا جائے گا بلکل بلکل کھانا کھلانے کی ادا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی مخلوق کو اگر بندہ کھانا کھلائے چاہے وہ انسان ہوں جانور ہوں پرندے ہوں اللہ کو بہت پسند ہے یہ بات بلکل ایسی یہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ وہ بھی تو کھلا کے بڑا خوش ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا کیوں ہے کیونکہ وہ نام آننے والوں کو بھی کھلاتا ہے بلکل بلکل اگر دیکھا جائے تو زیادہ کھلاتا ہے بلکل اس لئے اللہ سب سے بڑا ہے بلکل کہ وہ رزق نہیں روکتا اور ہم نہ جو بات ہم نے سمجھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو رزق دے رہا ہے اور زیادہ دے رہا ہے تو ماننے والوں کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے ہم اصل میں جو نہ اہلی تدبیر ہے اس کو شکوہ تقدیر کہتے ہیں اس بات کو سمجھ دیں کہ ہم اپنے ٹرو پوٹنشل تک ہم اپنے ٹرو پوٹنشل تک نہیں پہنچتے اور گلا کرتے رہتے ہیں زمانے کا اور لوگوں کا ہم نے جو اب جس مقصد کیلئے اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے پیشن کو پروفیشن بنانا ہے اپنا مقصد حیات تلاش کرنا ہے اور اس میں پوری دل و جان کے ساتھ محنت کرنی ہے اور اپنے نالج کو بھی اپگریٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ لازمان ہماری مدد کرے گا پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہوتا ہے یہ لازم ہے تو لوگ بیٹھے بیٹھے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوگا محنت ہم نے اپنی پوری رکھنی ہے اور اللہ نے جو اس کا ریٹرن دیا اس پہ راضی رہنا ہے اس پہ شکر کرنا کیونکہ کم میں بھی اللہ سکون دے دیتا ہے آپ کے پاس چاہے کم ہو پر اگر آپ کے پاس دل کا سکون ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے امیر لوگ ہیں جن کے پاس دل کا سکون نہیں ہیں تو کیا کریں اپنی دولت کا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی بہترین ہوگی اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم سکون میں ہیں تو ہم ان سے کتنا بہتر ہیں میرے پاس ایک صحابہ آئے اور انہوں نے اپنی زبانی واقعہ سنایا ان کو بہت ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سکسس دے دی اور کافی سارا ان کے پاس انہوں نے گھر بھی بنا لیا اور ایک نہیں دو دو گھر بنا لیے تو کہتے ہیں میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں میرا یہ مال کوئی چھین نہ لے کہیں میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے یہ فیر ان کے دل میں پیدا ہو گیا اور وہ اتنا بڑا کہ وہ انگزائٹی ڈپریشن میں چلے گئے تو کہتے ہیں کہ میں اپنی جیپ میں جا رہا تو سائٹ سے میں نے دیکھا کہ ایک رکشے والا گزرا وہ بھی ساتھ سے تو میں نے اس کو دیکھا اور اس نے مجھے دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ رکشے والا سوچ رہا ہوگا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ یہ جیپ میں ہے بڑی گاری میں اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ رکشے والا کتنا خوش نصیب ہے کم از کم گھر جا کے چین سے سو تو جائے گا مجھے تو یہی نہیں یاد کہ آخری دفعہ میں پوری نیند کپ سویا تھا تو یہ جو ہے نا کہ اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے قریب اور دور کی ہے یہ بات اگر سمجھ لگ جائے نا تو انسان اپنی زندگی پر کیسے راضی نہیں ہوگا کہ کسی کو مال دے کے اپنے سے دور کر دیا وہ مال اس کی آزمائش بن گیا اور کسی کو تھوڑے پیسوں میں اپنے قریب کر دیا تو بس یہ بات اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا تو یہ اگر جس کو سمجھ لگ جائے تو کبھی بھی وہ گلہ نہیں کرے گا لائف میں نقصان ہو جانے پر انسان کیسے سبر کرے اپنی زندگی میں یہ ہماری جو کونوزیشن ہو رہی ہے اسی کا یہ ایکسٹینشن ہے کہ مان لیے کسی کو کوئی بھاری نقصان ہو گیا جان کا نقصان مال کا نقصان یا جو ہماری خواہش تھی اس حساب سے ہماری زندگی نہیں ہو پائی نقصان ہو گیا ہماری کوئی ایک سپیسیفک خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو اس پہ سبر کیسے کریں دیکھیں حضرت عریق رملا وجو کا بڑا پیارہ فرمانے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا اپنے رب کو پہچان لیا تو ارادیں تو ٹوٹیں گے اللہ نے تو پہلے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے جہاں تک مال کی لاؤس کی بات ہے تو میں اُزین ایک آڈیو سن رہا تھا تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے پیسوں کا تمہارا نقصان ہوا اور اس نقصان پہ تم نے سبر کر لیا اس سبر کرنے سے تمہیں اللہ مل گیا ورنہ سوچا جائے تو جتنے پیسوں کا نقصان ہوا تھا اتنے پیسوں میں اللہ نہیں ملتا تو یہ جو سبر ہے نا یہ اس کو سمجھنا ہے نا اور یہ اگر کسی کو سمجھ لگ جائے کہ وہ جو اللہ نے مال دیا اور پھر واپس لے لیا تو وہ اللہ کا جو سبر ہے اگر وہ آپ کے دل میں آ گیا اور آپ سبر کو شکر میں کنورٹ کر گئے کسی نے حضرت سے پوچھا کہ اللہ کا خاص بندہ کون ہوتا ہے اور اللہ کا عام بندہ کون ہوتا ہے تو انہیں جواب دیا کہ عام وہ ہے جو تکلیف پر سبر کرے خاص وہ ہے جو تکلیف پر شکر کرے تو ہم نے اس سبر کو سبر جمیل بنانا ہے اور پھر آگے جا کے اس کو شکر بنانا ہے کہ یا اللہ تیری یہ مرضی تھی میری بھی یہی مرضی ہے جہاں تک اپنے پیاروں کے چلے جانے کی بات ہے کہ کوئی پیارہ آپ سے جدا ہو گیا کوئی فوت ہو گیا حضرت واصف اری واصف رحمت اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ جتنی بڑی خوشی ہوتی ہے وہ اتنا بڑا غم دیکھے جاتی تو خوشی کے چھن جانے کا نام غم ہے اور جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے جنت اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے پسندیدہ لوگوں میں رہے گا تو یہ جدائی وقتی ہے ایک ایک کر کے سب نے پار لگ جانا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کے میت پہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تو ایک بزرگ گزرا پوچھا کہ اتنا کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ابو چلے گئے تو پوچھا کہ کہاں چلے گئے کہتے ہیں اللہ کے پاس چلے گئے تو کہا تم نے کس کے پاس جانا ہے کہتے ہیں میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو انہوں نے اگلا یہی فکر ہے کہ جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارے استقبال کریں گے تو تم نے بھی پار لگ جانا ہے سبر کرو یہ سب پیارے چہرے دوبارہ سامنے آنے والے یہ ہمارا تو سارا کونسٹ ہے ہی آخرت کا کہ یہ کچھ دن کی زندگی ہے مسافر خانہ ہے اس کے بعد پار لگنا ہے تو یہ اصل میں ہم اگر قرآن ترجمہ سے پڑھے تو انسان کو جو فلسفہ سمجھایا گیا ایک بڑی پیاری میں نے مجھے بات میں نے جو ہے دانائی سے بچا جو رونا نہ سکھا ہے اس فلسفے سے بچا جو خوش ہونا نہ سکھا ہے اس عظمت سے بچا جو جھکنا نہ سکھا ہے تو یہ ہماری دانائی ہمارا فلسفہ اور ہمارے مرتبے اگر ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر رہے اور ہماری آنکھ کو نم نہیں کر رہے اور ہماری زندگی کو آسان نہیں کر رہے اللہ کے راستے کی سب سے راست کی باتی ہے کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ چلتا ہے وہ ایک شیرک اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا وہ انہی تکالیف پہ انسان کو پتا چلتا ہے کہ سب چھوڑ کے چلے گئے یہ کون ہے جو اب بھی میرے ساتھ ہے یہ جس کی آس پہ میں زندہ ہوں تو یہ صرف باتیں نہیں ہیں لوگوں نے محسوس کی ہے جی ہر انسان جو اپنی اس تکالیف سے گزرائے تو پھر اس نے لوگوں کے لیے آسانی بانٹی ہے جو کہ وہ میسج سمجھ گئے تو یہی لائف ہے چھوٹی سی زندگی اس کو پروٹیسٹ نہ ہی بنایا جائے تو اچھا ہے اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں اللہ کو جی نرم دل والے لوگ بڑے پسند ہیں آسانیہ دینے والے راستہ نہ روکنے والے ان کا درجن تیرا ہوتا ہے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو اس کی حق سے زیادہ دیتے ہیں احسان کرتے ہیں اور اس احسان کو جتاتے بھی نہیں ہیں اور سیدھے سادھا حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سیدھا سادھا بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ اچانک مل جاتا ہے جو چلاک بندہ ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ادر ادر ہو رہا ہوتا ہے اتنی آسانی سے نہیں ملتا تو سیدھے سادھے ہوں گے آسانیہ کریئٹ کریں گے اور فوراں ماف کر دیں گے بڑی سے بڑی غلطی کو بھی فوراں ماف کر دیں گے دل میں اس کو نہیں رکھیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چاہیے جو اللہ کے بندے ہیں جو عباد الرحمن ہیں جو نماز بھی پورا کریں گے اور وعدہ بھی پورا کریں گے آج کے دور میں جو سیدھا سادھا ہوتا ہے اسے بے وکوف کہا جاتا ہے مجھے ایک شخص ملے کہا ہے یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی مجھے ایک صاحب ملے اللہ نے ان کو نا قرآن کا بڑا علم دیا اور میں بڑا حیران رہ گیا اور میں ایک گھنٹہ بس ان کو سنتا رہا اور انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ وسیم میں پوری زندگی نہ اپنی سادگی کو اپنی کمزوری سمجھتا رہا جب میں نے قرآن ترجمے سے پڑا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو میری سب سے بڑی طاقت ہے سورہ بکرہ کی آیت ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا اس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ اسلام کیوں نہیں لاتے تو وہ جواب میں یہ کہتے ماذا اللہ کہ کیا ہم بھی ان بے وکوفوں کی طرح ایمان لے ہیں تو یہ جو ہے نا اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو اتنی کسرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ بولیں تو اب آپ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں لوگ تو آپ کو اس طرح سے استعمال کریں گے وہ آپ کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے لیکن ایک بات ان کو سمجھ نہیں چاہیے کہ فائدہ ہی تو نہیں حاصل کر سکتے آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ تو آپ کے اس نیت سے باخبر ہے نا ہر انسان اپنی عمل کا جواب دے ہے ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے تو اس دن وہ جو آخرت کا دن ہے وہ ہمارے لئے واحد دن ہے کہ اس دن پھر پتا چلے گا کہ کس کا فائدہ ہوا اور کس کا نقصان ہوا ہم اصل میں نا فوری نیکی کرتے ہیں فورا نتیجہ چاہتے ہیں تو حضرت نے بڑے پیار سے یہ بات سمجھائی کہ اچھا تمہیں فوری نیکی کا فوری نتیجہ چاہیے تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے فوری نیکی کا فوری نتیجہ دے اور فوری بدی کا بھی فوری نتیجہ دے کہتے ہیں برائی پہ تو تم کہتے ہو یا اللہ مولت دے دے تو کہتے ہیں سارے چیک ادھر کیش نہیں کرانے کچھ چیک آخرت کے لئے بھی چھوڑ دو انسان ہے نا ذرا وہ سمجھتا نہیں ہے نا جلد باز ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور استاد کا کام ہے اس کو جلد بازی سے روکنا اور کوئی دنیا میں کتنی بھی چالاکی کر لے جو اصل میں دل کے صاف ہیں معصوم ہیں اور نیک ہیں اصل میں پھر وہی کامیاب ہوں گے کیونکہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمیں لگتا ہے دنیا میں ہم نے شاید کسی معصوم کو نقصان پہنچا دیا تو ہم بہت چالاک ہیں ہم بہت سمجھدار ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور آخرت کے دن اللہ پھر عدل کرے گا ایسی ہے جی قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے نفع کے لیے بڑے نفع کو کامپرمائز کر دیا اس کو چھوڑ دیا تو دنیا کا کیا فائدہ ہو جائے گا یہ وقت ہے کچھ عرصے میں گزر جائے گا اور اس کے بعد ہم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہاں پہ جو جو انسان جو جو خیر اس نے آگے بھیجی ہوگی اولاد کی شکل میں صدقہ جاریہ یا کوئی دیکھ عمل یا کوئی ایسا خیر کا کام کوئی کسی کے لیے کوئی کونہ کوئی پانی کا انتظام کسی یتیم کی کفالت کسی کو ماف کر دیا تو یہ ساری چیزیں ادھر آگے کام آئیں گی جی آج کے ٹائم پہ ہر کوئی اپنے رشتداروں سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا سول ریزن یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کے لائف ڈیسیزنز میں ٹانگڑ آتے ہیں and specially young generation کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی کہ میرے پیرنس میری لائف میں ضرور پچھ کہہ سکتے ہیں یا میرے امیجیٹ بھائی بہن بہت جو extended family ہے وہ کیوں میری لائف میں ٹانگڑ آ رہی ہے تو اس کا کیا بیلنس ہے کیونکہ اس وجہ سے رشتوں میں محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ جو مشکل لوگ اللہ نے ہماری زندگی میں رکھے ہوتے ہیں یہ ہماری آزمائش بھی ہوتے ہیں اور ہمارا انام بھی ہوتے ہیں اس کے ذریعے اللہ ہماری قوت برداشت بڑھا رہا ہوتا ہے ان کے ذریعے لیکن ہم اپنی صحت کو اتنا compromise کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ایک فکرہ ہے حضرت واصف علی واصف فرحمت علیہ کا کہ ٹوٹے وے جہاز کو کوئی ہوا راست نہیں آتی ہم نے اپنی روحانی صحت کو اتنا strong کرنا ہے کہ لوگوں کے پتھر ہم تک آئی نہ سکیں وہ لوگ reaction چاہتے ہیں ہم ان کو پال رہے ہیں ان کی غلط حرکتوں کو جس دن ہماری طرف سے reaction آنا بند ہو گیا اس دن سے ان کی طرف جو ہمارا control گیا ہوئے وہ بھی ختم ہو جائے گا اصل میں اصل کا سروار ہم ہے ان کو پتا ہے کہ کہاں پہ hit کرنا ہے اور کہاں پہ reaction آئے گا لوگوں کا تو کامی یہی ہے جو بھی بامقصد انسان ہے وہ بچارہ تو مصروف عمل رہے گا اس کے پاس ان فضول چیزوں کا ٹائم نہیں ہے لیکن اگر کوئی آس پاس ایسا بندہ ہے جو کہ اس کو تنگ کر رہا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے پاس ٹائم ہے جھگڑا کرنے کا جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئی بڑی پیاری دوست وہ اس کی فلائٹ ہے اور وہ جا رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو لے کے جانا ہے اور راستے میں آپ کی اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو کیا آپ اس سے لڑیں گی آپ بولیں گی نہیں اس کی فلائٹ کا ٹائم ہے اس وقت میں بحث تو ہم ہر بندے کا ٹکٹ کٹ چکا ہے ایک مسافر کا دوسرے مسافر سے کیا جھگڑا جھگڑا دو بندوں کا نام ہے سلہ ایک بندے کا نام ہے تو بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے گلی مولوں میں نہیں جھگڑتے یہ تو ہماری ایک جو برے صغیر کا پاکستان انڈیا کا یہ ہمارا ایک سسٹم ایسا بناوا ہے کہ جس میں ہمیں تنگ کیا جاتا ہے لیکن اس کی جو بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ایٹی پرسنٹ خواتین میں آٹو ایمیون بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرتی ہیں اپنی نہیں کرتی تو ڈسپلن اس سیلف لف ان موشن تو ابھی ہم نے اپنی لائف میں پھر سے یہی بولوں گا کہ ہم نے یہ جو کنٹرول ریموٹ کنٹرول اپنی زندگی کا دوسروں کے ہاتھوں میں دیا ہے وہ واپس لینا ہوگا اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر بات پہ ریاکشن نہیں بنتا یہ جو ہم غصہ کرتے رہتے جھگڑتے رہتے وہ ہماری اپنی غلطی اور ہماری اپنی کمزوری کی نشانی ہے کیونکہ جو پسند ہے اس کو حاصل کر لو یا جو حاصل ہے اس کو پسند کر لو یعنی کہ جو بھی اللہ نے آپ کو ماحول دیا ہے اس کو بس اللہ کے حوالے سے قبول کریں اور ریاکٹ کرنا چھوڑیں تو چیزیں اتنی مشکل نہیں ہوں گی اور ایز ای مسلم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور دوسروں کے معاملوں میں نہ ٹانگڑائیں اگر ہر کو یہ کرنے لگ جائے گا تو سب کی زندگی آسان ہو جائے گی ایک جو بات جو میں سمجھا ہوں اور یہ حضرت کی آڈیو میں کہ بدی کی بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ بدی بدی سے دفعہ نہیں ہوتی نیکی سے دفعہ ہو جاتی کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ کب تک برائی کرے گا اصل میں وہ برا کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ سے ریاکشن چاہ رہا ہوتا ہے اب جب آپ برے کی وجہ سے برے بن گئے تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ دوسروں کے برے رویے کی وجہ سے مومن مومن نہ رہے تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ اگر دوسرا بندہ برا ہے اور اس کی برائی کا ہم ہر جگہ گلہ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ایک دن ہم نے برداشت کیا دوسرے دن تیسے دن پھر ہم نے بھی گالیاں نکالنی شروع کر دی ہم نے بھی اس کو کوستہ شروع کر دیا اب جیسی بد اخلاقی شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ وار شروع ہو گئی اب یہ ختم نہیں ہوگی تو ابھی ہم نے اخلاق سے پیش آنا ہے نرمی سے پیش آنا ہے تو یہ چیزیں آپ کے اوپر اتنی حاوی نہیں ہوں گی انشاءاللہ ایک اور بہت بڑا چالنج ہماری دیسی کمیونیٹی میں یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے جس کی وجہ سے زنا کرنا آسان ہو گیا ہے اور یہ سب سے بڑا چالنج ینگ جنریشن کے لیے بن گیا ہے کیونکہ جو پچھلی جنریشن ہے ان کی رسمیں اور ریواز ہی ختم نہیں ہوتے کہ یہ تریڈیشن یہ ایسے ہونا ہے یہ ایسے ہونا ہے اور ہم نے شادیوں کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے جو چیز اللہ نے آسان کری تھی ہم نے وہ مشکل کر دی اس کی کیا نقصان ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں کہ معاشرہ کے سمت جا رہا ہے یہ لیونگ ریلیشن شیپ اور اس طرح کی مسئیبت پاکستان میں بھی کومن ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہم اسلامی ملک ہیں لیکن وہ اسلام ہمیں نظر کیونکہ وہ ایک انسان کی ضرورت ہے اس دن بھی ایک خاتون آئی انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا بیس سال کے ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے فلانی ایک لڑکی ہے وہ پسند ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے میرا نکاح کرا دیں لیکن وہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے میں نے کہا وہ بچے نے آپ کو آواز لگا دی ہے کہ اپنے امی اببو کو کہ اس سے پہلے کہ میں گمراہ ہو جاؤں میں نے آپ تک میسج کنوے کر دیا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے لئے کتنی آسانی کرتے ہیں نہیں نہیں ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں میں نے کہا نکاح کوئی بہت مہنگا کام ہے میں نے کہا اس سے آسان تو کچھ بھی نہیں ہے آپ جائیں اور بولیں کہ جی دو جوڑوں میں رخصت کریں اور ہمارا بچہ خیال رکھے گا اور وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ جب وہ میری زندگی میں آئے گی میں زیادہ محنت کروں گا اور میں انشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو باتی کے والد صاحب نے انکار کر دیا تھا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ اس کو انکار نہ کریں یہ جو میہ بیوی کا رشتہ ہے نا اس میں کوئی تیسرا بندہ نہیں آ سکتا بغیر پسند کے تو شادی ہے ہی نہیں اسلام میں کہ جب تک خاتون کی رضا مندی نہیں ہے تو اب آپ کے لئے تو بیٹے نے کام آسان کر دیا لیکن آپ انس کے لئے اب جو ہے راستے میں پتھر ڈال رہے ہیں اور اس کے لئے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں تو وہ کس کے پاس جائے گا پھر وہ یہی ساری زندگی گلہ کرتا رہے گا کہ میں نے تو ایک ٹائم پہ آواز لگائی تھی تو یہ نکاح کو تو جتنا عام کیا جائے اور جتنا آسان کیا جائے وہی واحد حل ہے ہمارا پتہ نہیں یہ کہاں سے کونسپٹ لے کے آئے ہیں کہ جی ابھی بچہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی شادی ہوگی پھر ہم تین سو چار سو لوگوں کو بھلائیں گے پھر ہم پچاس ہزار لوگوں کے سامنے نمائش کریں گے سوشل میڈیا پر کہ دیکھو ہم نے کتنی دھوم دھام سے اپنے بچے کی شادی کی لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے نا امیر اگر نمائش کم کر دے تو غریب کی زندگی تو آسان ہو جائے گی یہ بھی آپ دیکھیں نا اس لیے میں زیادہ نکاح میں نہیں جاتا شادیوں میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے وہاں سے کوئی پوزیٹیوٹی نظر نہیں آتی چھلانگیں مار رہے ہیں چار چار پانچ پانچ دن بے برکتی چل رہی ہے اور شادی کی خوشی کے نام کے اوپر اسراف دکھاوا ان ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں معاشرے میں کیا نکل رہا ہے سب کو ایک بولیورڈ ویڈنگ چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہیں اور باقی لوگ بھی انڈر پریشر آتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی لیول کی شادی کرنی پڑے گی ورنہ پھر ہماری کیا عزت رہ جائے گی معاشرے میں اور لوگ پوچھ جاتے ہیں کہ عزت دینے والا اللہ ہے اگر ہم ہی اگزامپل سیٹ نہیں کریں گے نکاح کو ہم ہی اگر سمپل نہیں کریں گے تو اور لوگ کیسے فالو کریں گے بلکل ایسی ہے یہ جو مضبوط انسان ہوتا ہے وہ پھر راستہ نکال رہتا ہے یہ کمزور لوگوں کی عادت ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے بلکہ میں ایک جو ہے پاڈکاست سن رہا تھا تو اس میں بستر مرک پر ڈیتھ بیٹ پر جو سب سے بڑی رگریٹ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کاش میں نے لوگوں کے لیے زندگی نہ گزاری ہوتی یہ سب سے بدتری رگریٹ ہے ایک بوڑے انسان کا بستر مرک پر کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا پچتاوہ یہ ہے کہ کاش میں نے لوگوں کے لیے زندگی نہ گزاری ہوتی لوگ کیا کہیں گے تو یہ اسی وجہ سے جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں اور وہ جتنی دھوم دام سے شادی ہوئی وہ کچھ سال بھی نہیں چل پاتی کیونکہ نظرِ بد دکھاوے کے لیے جو کام کیے گئے تھے جس دھو لوگوں نے زندگی گزارنی ہے ان کو بٹھا کے یہ سمجھانا کہ بھائی تم نے تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اس اللہ کے بندے کو ایکسپٹ کیے اپنی زندگی میں تو اب تم نے اس کے ساتھ اس کی خوبیوں خامیوں کے سمیت زندگی گزارنی ہے اور ہم سفر بننا ہے اور اس کے لیے آسانیہ کرنی ہے ایک اور چیز جو میں معاشرے میں ہوتا دیکھ رہا ہوں اس کو بھی میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کسی بچی کو انگزائیٹی ڈپریشن ہے یا کسی لڑکے کو انگزائیٹی ڈپریشن ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں اس کی شادی کر لو یا ٹھیک ہو جائے گا تو میرے پاس جب یہ لوگ آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے تم اس سوچ کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر رہے ہو کہ کوئی تمہارا بوجھ اٹھائے گا کتنی پست اور کتنی گریوی سوچ ہے تم کسی کا سہارا کیوں نہیں بن رہے یعنی کہ تم نے کسی کی زندگی کو جا کے بوجھ بنانا ہے یا تم نے اس کی زندگی کو جا کے آسان کرنا ہے شادی تو زندگی کو آسان کرنے کا نام ہے کہ جو بندہ ادھر ادھر فضول ٹائمز آیا کر رہا ہوتا ہے وہ ایک انسان کے ساتھ محدود ہو جائے اور وہاں سے پھر اولاد نے آنا ہے پھر انہوں نے خیر کے کام کرنے ہے وہ پورا ایک مدرسہ ہے اس کونسپٹ کو سمجھنا ہے کہ وہاں پہ بچے کی ٹریننگ ہونی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم ان کی اوپر فوکس نہیں کرتے اور دکھاوے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ تلاکیں کہاں تک چلی گئی ہیں اور ایک سمپل نکاح کی کیا برکت ہوتی ہے لائف میں میرے پاس کتنے لوگ آئے میری لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے یہ لوگوں سے ملنا بات کرنا اور میرا پیشن بھی ہے تو میرے پاس ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم جب ہمارا نکاح ہو رہا تو میری وائف کو آس پاس لوگ کہہ رہے اچھا بلا مالدار ہے دھیر سارا حق مہر لکھوا دھیر ساری چیزیں لکھوا اور اس اللہ کی بندی نے کہا کہ نہیں میرے لئے یہی ہے اور میرے لئے یہ بندہ کافی ہے اور وہ شادیاں اتنی پیار سے اور اتنی زبردست طریقے سے چلی اللہ نے ان کی زندگیوں میں اتنی خیر رکھی اس کے برقس جو یہ دکھاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہر چیز کے گارنٹی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ایک کروڑ اور اس بات کی گارنٹی دے دے گا کہ یہ بندہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہوگا تو بس یہ جو ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہمارا خود ساختہ مسئلہ ہے اسلام کے حوالے سے چلیں گے زندگی میں برکت رہے گی جتنا اس کو اسلام کے اگینس جا کے کریں گے جتنا دنیا کو فالو کریں گے اتنی تباہی ہے اتنی بربادی ہے بلکل بلکل اور یہ چیز خود میں نے اپنی لائف میں بھی اپلائے کری میں نے اور میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سیمپل نکاح کریں گے اور الحمدللہ ہم نے بلکل ایک سیمپل نکاح کیا مسجد میں اور میں آج تک اس کی برکت اپنے نکاح میں دیکھتی ہوں تو میں خود ایک ایک اگزیمپل ہوں آپ لوگوں کو تب ہی نصیت دے سکتے ہیں جب آپ خود وہ کام کریں تو تب ہی میں اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ آپ کر کے تو دیکھئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ بڑی سے بڑی ایک ویڈنگ سیرمنی کر سکتے ہیں پر اس کے باوجود اگر آپ ایک اگزیمپل سیٹ کریں گے تو اور لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہوگی جو کر بھی نہیں سکتے اس لیول کی چیزوں کو بلکل ایسی ہے جی قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے تو کر کے دکھانا پڑے گا جی تو میں تو یہ جب دیکھ رہا ہوتا ہوں بس بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے ایک اتنی زیادہ لاوش ویڈنگ کرتے چلے جا رہے ہیں ہر کوئی it needs to stop بکر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکل ایسی ہے الٹا اور پریشانیاں اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں بلکل اور معاشرہ خراب ہو رہا ہے زندگی کو بہتر بنانے کے ایسے دو تین راز بتا دیئے جو آپ نے خود اپنی زندگی میں اپلائے کیے ہیں اور آپ اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں گے سمپل سی بات ہے میں نے یہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی آڈیو صحیح سمجھی یہ بات کہ خوشیاں سکون آسانیہ ڈھونڈنے سے نہیں دینے سے ملتی ہیں لوگوں کو آسانیہ دینا شروع کر دو زندگی آسان ہو جائے گی ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں تو انہوں نے کہا کہ چلے وہی دے دیں کہتے ہیں جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو اور تمہاری تقدیر دعاوں میں پوشیدہ ہے دوسروں کی دعاوں میں لیکن ایک شرط ہے کسی کو کہنا نہ پڑے کہ میرے لئے دعا کرو وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے اور یہ جو بات جس کو سمجھ آگئی نا تو انشاءاللہ زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان کیونکہ ان دونوں کا آسان ہونا ضروری ہے ایک مومن کے لئے ایک مسلمان کے لئے ایک ماننے والے کے لئے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اس کے بارے میں آپ ینگ جنریشن سے کیا بولنا چاہیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جوانی میں کچھ ایسے کام کر لیں کہ ان کی آخرت کا سرمایہ بن جائے بالکل ایسی ایجی کیونکہ آپ اپنی ایج ایسی ایج میں ہوتے ہو کہ آپ کے اندر انرجی ہوتی ہے آپ کوئی ہوتے ہو آپ سٹرونگ ہوتے ہو اور آپ کو دیکھ کے لوگوں کو زیادہ انسپریشن ملتی ہے میرے ایک جاننے والے ہیں ان کو اللہ نے بڑی ینگ ایج میں ہدایت دے دی تو وہ اکثر مجھے یہ بات بتاتے ہیں کہ مجھے جو بھی ملتا ہے وہ ایک بات ریپیٹ کرتا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ نے اتنی ینگ ایج میں اتنی ہدایت کیسے دے دی تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ بڑے انسپائر ہوتے ہیں تو یہ جو جوانی کی عبادت ہے اس کا سوسائیٹی پہ امپیکٹ چیک کریں کہ جو ینگ لوگ ہوں گے ان کے جو ہیروز ہوتے ہیں وہ ان کے ہم عمر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر کہ کوئی اگر کسی جگہ پہ سکسیسفل ہو گیا تو اگر آپ اپنی ینگ ایج میں اپنی جوانی میں بھرپور جوانی میں اللہ کے قریب اور خیر کے کام کر رہے ہو تو آپ بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بن جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نا ایک بامل شخص جب اپنے آپ کو کسی مشکل سے نکال لیتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے تو یہ اللہ کو بڑی پسند ہے اللہ کو بڑی محبوب ہے تو بجائے اس کے کہ وہ آخری وقت میں خیر ابھی تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ بوڑے لوگوں کا بھی اس ایج میں بھی کوئی حال نہیں ہے وہ حضرت کا ایک فکر ہے نا کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ گناہ بوڑے کا جوان گناہ ہے تو جتنی جلدی سمجھ آ جائے جتنی ینگ ایج میں تو اتنا سوسائٹی کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی ہم نے جو اپنی جو لائف ہے نا اس میں ہم نے اپنے اردگرد کے ہیروز کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ہیرو کون ہے اور ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں تو جب صحیح معنوں میں اللہ کے لیے کوئی ینگ انسان خیر کے کام کر رہا ہے نا تو اس کے اندر جو اللہ نے بھلائی رکھی ہوگی نا وہ لوگوں کے لیے انسپریشنل ہوگی تو میرا یہ بیلیو ہے کہ اللہ تعالی شاید اس کی اور وجوہات بھی ہوگی کہ شاید اس وقت زیادہ آپ کی ڈیزائر زیادہ ہوتے ہیں اور اسی ایج میں اگر آپ اس کو قابو کر لو تو وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک فیکٹر ہے نا کہ لوگوں تک بات جانا کہ لوگوں تک پیغام جانا جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے فضول ویڈیوز بھی آ رہی ہیں لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ہیں جو خیر کا کام کر رہے ہیں تو اگر وہ ابھی سے ہی شروع کر دیں گے ینگ ایج سے ہی شروع کر دیں گے تو وہ بھرپور توانائی کے ساتھ دھیر سارا خیر کا کام کر سکیں گے تو سننے والوں کے لیے تو یہی میسیج ہے کہ جلدی سے آجاؤ نہیں تو وہ گھما کے لے کے آئے گا سیدھی طرح سے لائن پہ آجاؤ نہیں تو وہ گھما کے لے کے آئے گا بلکل ایک انسان کتنا positive impact لا سکتا ہے دنیا میں آپ کا یہ اگر ہم example لے لیں ماشاءاللہ سے آپ doctor ہیں اور آپ جو سوشل میڈیا پہ یہ motivational videos بناتے ہیں وہ کام کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے روٹین میں سے time نکال کر یہ سارا کام آپ کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اور آپ نے اس کا کیا impact دیکھا ہے لوگوں کی زندگی پہ دیکھیں میں جب ابھی تو خیر نا تھوڑا سا میں گھبرا بھی جاتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں جیسے ابھی recently میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا وا تو ایک خاتون آئی بڑی عمر کی خاتون تھی تو پہلے انہوں نے جب مجھے دیکھا نا تو ان کی آنکھوں میں جیسے چمک سی نہیں آجاتی آنکھیں ان کی کھل گئیں بلکل ایسے اور چہرے پہ مسکرات آگئی اور پھر رونا شروع ہو گئی اور نان سٹاپ ان کے نا وہ آنسو بہنا شروع ہو گئے تو میرے پاس آئیں اور دعائیں دیتے ہوئے آئیں کہتی ہیں کہ ڈاکر ویسیم میرے ہزبنٹ کی نا سڈن کارڈی کریس سے ڈیٹھ ہو گئی تھی اور میں ان کے بہت قریب تھی اللہ نے مجھے ایک بڑا اچھا جو ہے جو ہے شوہر دیا اور واپس لے لیا تو میں ٹوٹ گئی میں انگزائیٹی ڈپریشن کی دوائیاں کھانے لگی میں بڑی تکلیف میں تھی اتنے میں کہتے ہیں میں نے آپ کی وہ آڈیو سننا شروع کی اب میں نے وہ تمام میڈیسنز چھوڑ دی ہیں میں اپنی زندگی میں واپس آگئی ہوں میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں اللہ جب اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے فیصلوں پہ راضی کر لیتا ہے اور وہ جب دعائیں دے رہی نا اور رو بھی رہی ہیں آنسو بھی نکل رہے ہیں مسکراء بھی رہی ہیں وہ جب گئی ہے نا وہاں سے تو وہ جو میری کیفیت تھی نا وہ جو میری ایک جو طبیعت میں ایک جو تازگی آ گئی اور میں جھگ بھی گیا جھگ بھی گیا اور راحت بھی محسوس ہوئی ایک بہت لائٹ میں نے محسوس کیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب اس چیز کو آپ دنیا کی کسی دولت کے مقابلے میں نہیں لاسکتا بلکل اور یہ جو چیز انسان ایک دفعہ فیل کر جائے نا کہ احساس ہو جائے حضرت واصف اڈی واصف رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں اس کی عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی یعنی کہ تم سے تمہارے مریضوں کا پوچھا جائے گا کہ ایک پریشان شخص تمہارے دروازے تک آیا اور تم نے اس کے لیے کیا کیا تو یہ جو ایک دفعہ انسان کو کسی بھی آپ پروفیشن سے ہو تو اس میں اگر آپ اللہ کو بیچ میں لے آؤ اخلاقیات میں الہیات کو لے آؤ کہ اللہ کیلئے ہم نے خیر کے کام کرنے تو پھر وہ آپ کو ڈیوٹی نہیں لگتی وہ پھر شوق اتا ہو جاتا ہے پھر آپ محبت سے وہ کام کرتے ہو اور ٹائم سپیس سے نکل آتے ہو آپ کا اس انسان کے لیے کیا میسج ہے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے اس کی لائف میں اسے ہوپلیس فیل ہوتا ہے اور کوئی امید نظر نہیں آتی ایسے انسان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اپنے حال کو نہ دیکھنا اپنے خیال کو دیکھنا جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے اللہ نے سختی بھیجی ہے آسانی بھی بھیجے گا تو جو مرضی ہو جائے اپنے حالات سے اگر نا امید ہو رہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا وقت گزر جاتا ہے جی اور جو ابھی میسج ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے اس کو سمجھو اور اپنے لائف کا جو پرپز ہے نا اس کو ڈیفائن کرو اس کو دیکھو حضرت واصف اڈی واصف رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری دعا ہے کہ او میکر ری میک می او بنانے والے مجھے پھر سے بنا میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں لہو لہان کر چکا ہوں اے اللہ اس کو اپنی زندگی سمجھ کر اس میں پھر سے جان ڈال دے تو اللہ اس کو اپنی جان سمجھ کر اس میں پھر سے جان ڈال دے گا لیکن اب جب وہ ری میک کرے گا تو زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا اور جب انسان کا مقصد بلند ہو جاتا ہے تو اتنی اس کی پرسنیلٹی بھی بلند ہو جاتی ہے اتنا ہی وہ چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے چھوٹے خوف کو بڑا خوف ختم کرتا ہے اور سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ اللہ نراض نہ ہو جائے اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے آپ کو تکالیف سے گزارے ہیں تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزماشوں اور تکلیف سے گزارتا ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ آپ کو ان تکالیف پریشانیوں سے گزار رہا ہے اور بیمار کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھو وہ نیکی جو یہ کیا کرتا تھا کیلئے آئی ہے کتنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کیلئے آئی ہے ہمیں کیا پتا قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ میں جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں جس کے چاہوں جمی گناہ معاف کر دوں سارے گناہ معاف کر دوں اور جس کی برائیوں کو چاہوں نیکیوں میں کنورٹ کر دوں تو ہمیں کیا پتا کہ انسان جس گناہ کو لے کے شرمندہ ہو رہا ہے اللہ اس گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر چکا اس بیماری کے بدلے خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے تو بس اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ کے حوالے سے آمین آمین آپ کو شائری کا بہت شوق ہے تو آخر میں آپ اپنا کوئی فیورٹ شیر آپ ضرور سنا دیں یہ شیر بھی میں نے حضرت واسف علی واسف رمطلہ کی زبان صحیح زبان مبارک صحیح سنا تھا مجھے بڑا دل کے قریب ہے کہ غم بھی گزشتنی ہے یعنی کہ غم بھی گزر جائے گا اور خوشی بھی گزر جائے گی غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو تو قبول کرنا ہے جی زندگی کو جدر سے آ رہی ہے سمجھ وہی سے قبول کر لیں کہ یا اللہ میں راضی تو مجھ سے راضی ہو جا میں تجھ سے راضی بلکل اللہ کی رضا میں راضی ہونا اگر انسان سیکھ جائے تو وہ اپنی زندگی کا راز سمجھ جائے گا کہ اصل میں زندگی یہی ہے سبحان اللہ بلکل ایسی ہے جی تو with this we will end this podcast آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا آپ کا بھی بہت شکریہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہترین memory دی ہے اور بہترین بولنے کی صلائیت دی ہے اللہ آپ کو آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی جزائے خیر دے اور اللہ آپ سے اور کام لے تاکہ آپ اور لوگوں کو اور زیادہ فائدہ پہنچا سکے اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا کئی گناہ زیادہ عجر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے اور ساری کوشش سے قبول فرمائے جی آمین آمین جزاک اللہ اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا ریسپونس آتا ہے I hope لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے اور اگر سب کو یہ باتیں یہ پوڈکاس پسند آیا تو انشاءاللہ we'll do a part 2 together تو اگر کسی کو بھی اس پوڈکاس سے کوئی بھی فائدہ ہوا ہو پلیز کومنٹ کر کے اپنے honest reviews ضرور بتائیے اور انشاءاللہ we'll come up with the part 2 as per your demand تو thank you so much ڈاکٹر واسیم انشاءاللہ آپ سے جلدی پھر سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جزاک اللہ انشاءاللہ آمین